دوستو آج ہم نے بلیک ہول میں ایک نوول کو ڈسکس کرنا ہے اور نوول جو ہے وہ کم از کم پچھلے تیس پینتیس سال سے بہت مقبول ہے اور سنجیدہ حلقوں میں بھی اور وہ حلقے جو کہانی کو پڑھنے کے شائق ہیں وہاں پر بھی اس کی ایک پذیرہ بہت زیادہ ہے میں ڈاکٹر رویش ندیم ہوں اور اس پہ ہم آپس میں ڈائلوگ کریں گے لائٹ انداز بھی جی ڈاکٹر سنوبرل تاف اور میرے حال میں پہلی دفعہ ہے کہ بقاعدہ طور پر ایک کتاب یا ایک نوول جو ہے وہ بلیک ہول میں ڈسکس ہو رہا ہے اور میرے خیال ہے کہ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک مشہور بھی ہے اور بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہے کیونکہ بہت سے اس کے حمایت میں ایک بڑی تعداد ہے وانو کچھ سیا کے اور راجہ گیت کے حوالے سے اور بہت زیادہ مخالفت میں بھی ہے تو دونوں جو لیول ہیں وہ ایک ایک سطح پر ہیں دونوں اپنی سطح پر ایک دلچسپ میرے حال میں ایک مقادمہ ہونا چاہیے ہوگا بھرے ایسے ہی ہے بانو سے بہت شروع کریں میرا خیال ہے تو بانو انیس سو ٹائیس میں اس کی پدائش ہوئی ہے اور فیروزپور میں صحیح رہا فیروزپور تو ادھر والے پنجاب میں رہ گیا اور پھر یہ ابھی چار ایک سال کی تھی جب ان کے والد وقت پا گئے تو اور والدہ ان کی ستائیس سال کی تھی سو یانگ تو یہ بہن اور بھائی اور ان کی والدہ پھر اگٹھے ہی رہے اور اب یہ یعنی کچھ چیزیں کچھ بائیوگرافیکل جو فیکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جو شاید ہمیں کچھ یہ ایسی چابی ہے جس سے بہت کچھ کھولنا جا سکتا ہے نا بہن اور کچھ سیاہ کی شخصیت کی جو تہیں ہیں یا ان کی مزاج کی یا ان کی فکر کی حوالے سے وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ ان کی تربیت جو ہے وہ ایک خاتون کے انڈر ہوئی ہے ملہ اپنی ماں کے انڈر اور وہ ستائیس سال کی ایک خاتون ہے جو کہ بیوہ ہے اور انہوں نے اپنی ساری جوانی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں گزاری اور دوسری شادی نہیں کی میں ٹیچر تھی وہ جی جی اس تھا یعنی کہ انہوں نے جو اپنی جاب بھی شروع کی وہ تب کی جب ان کے ان کے رشاہ اور ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے کنٹینیو کیا اور اس کے بعد ایک سکول میں جو ہے وہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تو ایک سٹرگل اپنی والدہ کی ان کی والدہ کے زندگی میں نظر آتی ہے نظر آتی ہے اچھا لیکن اس میں وہ رونا دونا نہیں ہے بلیک ڈ وائٹ فلموں والا جو ہمیں نظر آتا ہے تو بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لطیفے بھی سناتی تھی ہستی گاتی تھی گاتی بھی تھی اور انہوں نے کوئی ایسا یعنی کوئی علمیہ کریکٹر نہیں بنی ایک تو یہ ہے اور ایک شکر گزاری جو ہوتا ہے آپ جس حال میں بھی ہوں اس میں آپ ایک اچھے تناصر رہیں تو وہ ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ جب وہ بہت عمر رسیدہ ہو گئی تھی تب بھی انہوں نے کبھی ناشکری نہیں کیا انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا فطرت سے یا خدا سے یا کسی سے بھی اور نہ ہی ان کے ہاں کبھی کوئی شکایت آئی ہے وہ بچوں کے ساتھ کیرن بورٹ کھیلتی ہیں کہانیاں سناتی ہیں ہستی کھیلتی ہیں پہ تک انہوں نے اپنی ماں کے زبان پر کبھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں سنیتا ہے ایسا ہی ہے اور اچھا وہ ماں کے حوال سے ان کے نا دو باتیں اہم ہیں جو ان کا ذہنی رویہ بھی ظاہر کرتی ہیں اور اس سے ہم آہ بانوں کے اوپر جو امپیکٹ ہے لٹری یا کریٹیو اس کو بھی سمجھ سکتے نا ایک اس نے کہا کہ کسی نے سکول سے آگے پوچھا کہ میری ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ کے والد گزر گئے ہیں تو یہ گزر گئے کیا ہوتا ہے تو اس کی ماں نے جو جواب دیا کہ آہ آپ کے والد جو تھے اس کمرے سے ادھر اس کمرے میں چلے گئے ہیں وہ یہاں سے گزر گئے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے موت کا ایک جو تصور بھی اور موت کا جو کی جو تشریح کی ہے جس طرح سے سمجھایا ہے ایک اور بھی میرا خلق کوئی اس طرح کا واقعہ ہے ان کا وہ ایک ستارے سے متعلق ہے کہ وہ کہیں واک کر رہے تھے رات کے وقت تو آسمان پر سب سے زیادہ ایک ستارہ جو ہے وہ چمک رہا تھا تو بانوں کچھ سیا اس وقت چھوٹی سی تھی تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ ستارہ جو ہے وہ میرا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ستارہ ہم سب کا ہے یعنی کہ ہم پوری فیملی کا دو بھائی بہن بھائیوں جو وہاں اور ہم سب نے اسی ستارے کی طرف لوٹ کے جانا ہے یا اس طرح کی کوئی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو اس کے لیول پر آ کر سمجھانا اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ایک رب قائم کرنے میں جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اچھا ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا بانوں کچھ سیا سے کہ کیا آپ بھی اپنی والدہ جیسی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ان کے ہاں جو شکر گزاری تھی یا کسی بھی شکایت کرنا ہونا جو ہے وہ میرے اندر کبھی نہیں تھا میں ہمیشہ میرے ذہن میں سوالات رہتے تھے اور میں متجسس رہی ہوں مجھے تجسس رہا ہے اور میرا ذہن ہمیشہ جو ہے وہ اگو ناگو قیفیت میں رہتا ہے اور میں کسی نے کسی ڈال میں یا تجسس میں رہتی ہوں اچھا وہ ایک بات اور ہے ایک تو جس علاقے میں فیروزپورٹ پالد کی بفات کے بات فیروزپورٹ سے جس چھونی میں آگے رہی ہیں انگریزوں کی تو وہ بھاڑی علاقہ تھا تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم تین لوگ ہی تھے میں بھائی اور والدہ تو لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا گھر میں خاموشی رہتی تھی ایک اداسی بھی رہتی تھی پھر اس میں تنہائی بھی شامل ہے یہ ایک چیز ہے اچھا اس کے ساتھ وہ کچھ سوالوں میں گری رہتی تھی خود سوال کریٹ کرتی تھی اور پھر اس پہ سوچتی تھی وہاں ایک تفکر کا جو ایک مزاج ہے یہ بانو کیا ہمیں نمناتا ہے پھر وہ وہاں سنتالیس میں ہجرت کر کے جہاں پہ آئے ان کے گھر بھی میرے خال وہ حویلی میں کٹھے ہو گئے جب انہوں نے جانا تھا پھر وہ ادھر آئے تو وہ تقسیم کا تھوڑا سا انہوں نے ماحول بتایا ہوئے کہ کیسے انہوں نے یہاں پہ ہجرت کی میں نے وہ کہتی کمبل ملے پیٹ کر ان کو لائے گیا ان کو لائے گیا بغیرہ بغیرہ اور ساتھ وہ کنیٹ کالج سے پڑھی ہوئی ہیں اور جی سی لاہور سے پڑھی ہوئی ہیں یہ دو بی اے بھی انہوں نے وہاں سے کی اکنیٹ سے اور جی سی سے اہمہ وغیرہ کیا اور پھر ان کی چھپن میں ملکہ شادی ہوئی اشفاق سے اشفاق احمد سے اور اشفاق احمد جو ہیں ان کے کلاس فیلو تھے اور اپنی لمبی لمبی باتوں سے استادوں کو گیر لیتے تھے یہ بھی لفظ ملکہ کہیں لکھا گیا ہے مجھے یاد آ رہا ہے تو ان کی محبت کی شادی ہوئی تو وہ چونکہ پتھان تھے وہ جو ہے اشفاق کا خاندان جو تھا تو وہ لکھا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ ویٹنری ڈاکٹر تھے اور وہ بریڈ کانشس تھے تو وہ یہ جاٹ تھے یہ جو تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ جاٹ اور ان کا جو ہے کھان کا کمبینیشن بنے لیکن اس کے باوجود یہ بھی چونکہ پرائر پتھانوں کی اولاد تھے تو انہوں نے سٹینڈ لیا اور شادی کی اور الگ ہوئے اور الگ رہے اور اس کے بعد پہلا جو افثانہ ہے انہوں نے اگل لطیف میں شپا ہاں یہ کوئی نام یاد ہے اس کا میرے بعد میں مجھے یاد آجائے ٹھیک ہے اچھا اور وہ اس کے کہنے پر اشفاق کو کہا وہ ماندگی شوق وہ ماندگی شوق اور اس کو کہا بھی اشفاق احمد کوئی کہا کہ آپ یہ کتاب چھپ گیا آپ اترائی چھپ لیں تو میرا بھی کہیں چھپوا دیں تو وہ چھپوایا تو یہ ایک بانو ہے بانو کے متعلق ایک اور چیز میرا خیال ہے کہ نوول پر آنے سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں وہ ہے کہ ان کو پتی بھگر بھی کہا گیا جت کو ہم کہتے ہیں ستیس افیتری کہتے ہیں اور اپنا تو پٹا نہیں کرنے دیتی اور اشفاق صاحب تو بڑے باتونی آدمی تھے لمبی لمبی بات کرنے والے آدمی تھے تو اور پھر میں نے جو ان کی متعلق جو تحریریں پڑی ہیں وہ سخت مزاج بھی تھے اور سخت باس بھی تھے ان کے انٹر کام کرنے والے لوگ انجوائے نہیں کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک باس کا ایمج ایک باپ کا ایمج بھی ہوتا ہے گھر میں وہ باس ہوتا ہے تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے ہمیشہ ان کی خدمتگاری میں ان کی عزت میں ان کے سامنے جو خاموشی ہے ان کے پیچھے چلنا چلنے کا وغیرہ وغیرہ اور ان کو استاد بھی مانا بھگت بھی مانا مرشد بھی مانا اور رہنما بھی مانا تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے یہاں پہ دو باتیں ہیں جب یہ پروگرام ڈیسائیڈ ہوا تو میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے بانو کچھ سیا کے تو ایک ان کا انٹرویو ہے جو یوسیف کامران نے لیا ہے اور وہ بلکل نوجوانی کا دور ابھی یوٹیوب پہ موجود ہے بانو کچھ سیا کے تو اس میں بانو کچھ سیا نے سرپر تو بٹا نہیں لیا ہاں وہ شادی شدہ ہیں اور وہ کسی سیشنیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بہت ریلاکس اندازن سے گفتگو کہہ رہی ہیں حالانکہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ انوان مقصود جب انٹرویو دیا یا ایک اور انٹرویو بڑا مشہور ہے تو بٹا درسا فسل بھی جاتا تھا تو وہ فوراں سے اس کو ٹھیک کرتی تھی لیکن جوانی میں ہم مجھے نہیں پتا کہ اس زمانے میں ان کا لکھری روائیہ ایسا کیا تھا دوسری بات یہ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ ہمیشہ مشکور رہی ہیں اس بات پر کہ اشفاق احمد کی وجہ سے وہ رائٹر بنی ہے کیونکہ ان کا پہلا افسانہ انہوں نے چھپایا تھا تو میرے خیال میں وہ جو استاد کا اور ایک شاگرد کا ریلیشن ہے وہ بھی ان کے درمیان موجود تھا میاں بیوی کے علاوہ بھی اور وہ اس حوالے سے ہمیشہ ان کو مانتی نہیں ہے ہاں یہ بھی بات صحیح پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی کمائی کا ذریعہ جو تھے وہ ریڈیو ٹی وی کے سکرپت تھے تو یہ بے تہاشا لکھ رہے ہیں انہوں نے تو وہ جو مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ صوفے چار سکرپت میں آئے یہ میج جو ہے یہ ڈیٹھ سکرپت میں آیا بغیرہ بغیرہ تو ایک تو یہ لکھنے کا عمل ہے پھر وہ انہوں نے داستان گوہ کے نام سے جب سالہ نکالا تو اس کی بھرتی کے لیے ان کو فرضی ناموں سے بھی لکھنا پڑا تو گویا ایک وسی مشک جو ہے وہ انہیں مجسر آئی گی لکھنے کی جو کہ میں سمیتا ہوں کہ بعد کے جو نوول ہیں جنہوں نے ان کو اکاسمت اور شہرت عطا کی اس میں اس مشک کا بہت ہاتھ ہے یہ بلکت بلکت ٹھیک ہے اچھا وہ جو آپ کہہ رہی ہے نا مجھے یاد آگی دپٹے والی بات یوسف کامران جو کہ کشون نایت کے شہر تھے ان کے جو انٹروی ہیں وہ سخنور کے نام سے مرحل آتے رہے ہیں اور وہ بلیک ڈ وائٹ دور کا جو ٹی وی ہے اس میں یہ سیونٹیز کا دور ہے کیونکہ انہوں نے ناصر کازمی کا بھی انٹرویو لیا ہوا ہے اور ان کا بھی لیا ہے اب جو سیونٹیز کا بھٹو صاحب کا دور ہے وہ بہت کھلا ڈوڑا دور ہے ٹھیک ہے اور انٹیز کا دور یہ زیاء اللہ کی اسلامیزیشن کا دور ہے یہ فرق بھی ایک ہے اس میں بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اس بات کو زیاء دور میں کیونکہ ٹی وی پر کچھ پابندیاں بھی رائچ ہوئی تھی اور بھٹو کی دور میں تو ایسا نہیں تھا بلکہ زیاء کے دور میں تو بٹا اورنا رائچ ہو چکا تھا تو بھٹو کے ہاں اس وقت تو ایسا نہیں تھا ہاں میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جن دنوں مثلا یہ انیس سوٹائیس کی پیلائش کا مطلب ہے کہ تھرٹیز، فورٹیز، ففٹیز، سکسٹیز، سیونٹیز، ایٹیز ایون یہ جو سارا ہے اس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں مثلا قرط الہین موجود ہیں اور آگ قدریا اس نے یہی پاکستان میں لکھا پھر وہ انڈیا گئی ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں چوتائی جیسی خاتون موجود ہیں رشید جہاں جیسی بندی موجود ہیں اچھا میل میں اگر دیکھ لیں تو عبداللہ حسین ہے عزیز احمد ہے اور بھی کوئی ایک نام دیا جا سکتا ہے کرشن لیا جا سکتا ہے منٹو منٹو بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ تو باغیوں کی ایک کھیپ ہے اچھی خاصی کھیپ ہے چاہے وہ میل میں دیکھ لیں چاہے وہ فی میل میں دیکھ لیں امرتہ پرتم بھی ہے امرتہ پرتم بھی ہے امرتہ بھی ہے اچھا اب وہ سب جو لکھ رہے ہیں وہ پرگریسیو اس کے ساتھ ہیں ایون اشفاق احمد بھی سٹارٹ میں پرگریسیو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب گڑھریاں وغیرہ لکھ رہے تھے ایسی ایک محبت سو افثانے جو ہے وہ بھی ایک رومنٹک داستان ہے اس کے اندر ایک پرگریسیو نصیحہ اسے کہیں کہ محبت کی حوالے سے ایک روشن خیالی جو ہے ہاں پرگریسیو نہیں لیکن یہ کہ ایک محبت والا ایک ایلیمنٹ موجود ہے تو یہاں سے پھر یعنی بانوں کے راجہ گرد تک آتے آتے جو صورتحال ہے یہ اچھی دلچسپ ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ایٹی ون میں راجہ گرد آیا ایٹی ون میں جنرل زیاہ کو دو تین سال ہو چکے تھے اور سیچویشن کافی بدل چکی تھی پیپس پارٹی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن بہت شدید جاری تھا بھٹوں کو بھانسی ہو چکی تھی اور افغانستان میں جہاد بلکل شروع ہو چکا تھا گویا ایک پوری ایک علاقائی اور قومی جو سیچویشن ہے وہ بلکل بدل چکی تھی اور اندر اسلامیزیشن شدید مارشللہ جبر ہے وہ اپنے پورے اس پہ تھا تو اب یہ ہے کہ میں نے تو میرے پاس جو نوول پڑھا ہوئے یہ میں نے وہ نوے میں خریدا رہا انیس سو نوے مجھے یہ آتا ہے تاریخ آج بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ اس کا پانچوہ ایڈیشن تھا اس وقت ایک آسی سے لے کر نوے میں جب میں نے خریدا تو پانچ ایڈیشن اس کے گزر چکے تھے یہ دوہزار نو میں چھپا ہے اور یہ چھبیسمہ ایڈیشن ہے تو اگر یہ دوہزار نو میں چھبیسمہ ہے تو ابھی تک پینتیس یا چھتیس ایڈیشن جو ہیں بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں تو یہ بڑی پاپلر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیبیٹ کرت اللینڈ کے ایک آگ کے دریاں نے پیدا کی تھی اس کے بعد میں خرید اس نوول نے ایک تحرک ایک انٹلیکچویل جو ہے اور پپلیرٹی پیدا کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو مقبولیت ہے جو شہرت ہے وہ اس کو زیادہ پہنچی ہے مجھے ابھی بھی اگر آپ کسی بھی بک سٹور پر چلے جائیں تو ممکن آپ کو آگ کا دریاں تو نظر نہ آئے لیکن آپ کو راجہ گد ضرور ملے گا اور کیونکہ اس کے مباحث جو ہیں وہ کسی اور درجے کے ہیں تاریخ کے حوالے سے تہزید کے حوالے سے تو ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ کا دریاں سمجھ میں نہیں آتا لیکن آج تک راجہ گد کے وارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو ایک عام عوام کے لیے یا ایک عام پڑھے لکھے شخص کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے آگ کا دریاں کے نسبت اور شاید ہمارا جو عمومی ایک ذہن ہے اس سے قریب تر بھی ہے اس کا موضوع ہاں یہ اہم بات ہے کہ ایک تو اب question بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا واقعی یہ عدب کا حصہ ہے یا popular literature میں آتا ہے جتنا یہ popular ہو گیا ہے اور جتنا سریول فہم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مباحث اس نے اٹھائی ہے اور جتنی اس میں اس کے کرداروں میں ایک پیچیت کی ہے اس کی مباحث کی جو dimensions ہیں تو شاید وہ اس کو intellectually high رکھتی ہے لیکن اس کے اندر جو بیانیاں ہیں وہ اتنا دلچسپ ہے اتنا شاندار ہے مثلا پلوٹ جس طرح سے کریکٹر جس طرح سے بنائے گئے ہیں واقعات کی جو بنت ہے وہ knitting اس کی outclass knitting language اس کی جس طریقے سے ہے وہ بہت کمال ہے میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ اگر جو نوولوں کے بڑے بڑے کردار جو ہماری کھوپڑی میں نقش ہو جاتے ہیں مثلا گوتم نیلم بار ہے اس کا گرتلین کا عبداللہ حسین کا نعیم ہے یا منٹو کی سگندی ہے تو اس طرح تو سیمی شاہ نقش ہوتی ہے بلکہ ایسی ایسے سیمی شاہ جو ہے وہ مقبول ترین کرداروں میں سے ہے اور یہاں پر سارے کیونکہ مرد حضراتی بیٹھیں تو خاص طور پر مردوں کو بہت پسندیدہ کردار ہے سیمی شاہ سکے لیکن یہ ہے کہ وہاں اس نے بغاوت کی ہے اپنی امپیکٹ میں اور اپنی حالی سے بسیل عورتوں میں بھی مقبول ہے وہاں تو میرا نہیں شیال کی بندہ مثلا دیکھیں نا اس کے فیمیل کردار اب پتہ نہیں یہ ہیروین ہے یا انٹی ہیروین ہے اب یہ بھی ٹمیٹے بیٹے بیٹے بیل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ایک یہ مرکزی کردار ہے ساتھ اس کے امتل ہے عابدہ ہے اور سولت ہے روشن جو ہے روشن ہے بہت چھوٹا سا کردار ہے واضح نہیں ہے لیکن موجود ہے اچھا میل کرداروں میں پروفیسر سوہیل ہے آفتاب ہے اور قیوم ہے قیوم بھی مرکے کہانی نریٹر وہی ہے وہی ہے وہی ہے سارے کا سارا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قیوم میں اور آفتاب تو بچارہ شریف صاحب بن رہا تھا تو وہ تو اپنے خاندان کے پریشر میں رکڑا گیا اور سوہیل جو ہے وہ بڑا ایک پروفیسر ٹائپ کا انٹلیکچول ہے تو خواتین کے لیے مردوں میں وہاں میرا نہیں خیال کوئی خاص کیون جائش ہے تو اس کی تھوڑی سی کہانی اگر بتا سکے دو چار لینوں میں تاکہ پھر بات آگے بڑھائیں تاکہ یاد ہو جائے ظاہر ہے ممکن ہے کچھ لوگوں نے نام پڑھنی ہو پلوٹ کے حوالے سے اس طرح سے اس میں یہ کہ آپ کو کنٹنیو کیجئے کا تھوڑا سا میں بتا رہیم تھوڑا سا آپ کے اس میں ظاہر ہے کہ ایک کردار ہے قیوم کا نوول شروع ایسے ہوتا ہے کہ سوشیالوجی کی جو ہے وہ کلاس ہے اور امی میں سب آئے ہیں تالبیل میں تو اس میں تین سٹوڈنٹ جو ہیں ایک سیمی شاہ ہے قیوم ہے اور آفتاب ہے تو یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے دونوں کو جو ہے وہ سیمی شاہ سے محبت ہو جاتی ہے لیکن سیمی شاہ جو ہے وہ آفتاب سے محبت کرتی ہے اور پروفیسر سوہیل وہاں لیکچر دی رہا ہے تو پروفیسر سوہیل جو ہے وہ اپنی کارگردگی سے اپنی گفتگو سے اپنی جو ہے اس کی ڈسکشن سے وہ تالبیلوں کو بہت متاثر کرتا ہے بلکہ وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے جو کمائی ہے اس کو تب حلال سمجھتا ہوں جب میری تالبیل مجھ سے متاثر ہو جائے یعنی کہ اس کا ٹارگٹ ہی ہے اور اس کے درمیان اور تالب علموں کے درمیان کو زیادہ ایج کا فرق بھی نہیں ہے تو یہاں سے ایک ٹرائنگل جو شروع ہے اور وہ سب کو پتا چل جاتا ہے کالج میں کہ سیمی جو ہے وہ آفتاب سے محبت کرتی ہے اور اس حسلہ آگے چلتا جاتا ہے آگے کیا ہوتا ہے وہ مثلا اس میں سیمی کی آفتاب سے محبت اور آفتاب چونکہ کالید فروش کشمیری بچہ ہے بزنس مین ہے بزنس مین ہیں درونے شہر میں رہتے ہیں تو ظاہر اگر روایتی گران ہے تو باپ نے کہا لیے شادی کرو تو اس نے شادی کر لی محبت تیاغ دی سیمی کا اس کے اوپر شدی صدمہ اور نفسیاتی اثرات جو ہے وہاں سے اس کی ٹریڈی شروع ہوتی ہے اور اس کے قیوم کے ساتھ تعلقات بننا شروع ہے ہاں لیکن یہ کہ تو کہ آفتاب اور قیوم ایک ہی کمرے میں آسٹل میں رہتے ہیں ان کی فرینکنس بھی ہے اور وہ دو سال جو سی بی اور آفتاب کی محبت کے ہیں اس طرح یہ خاموش ایک ابزرور ہے تماشائی ہے لیکن یہ انوالو ہو چکا ہے اچھا اس کی جو محبت ہے سیمی شاہ کی وہ پھر اس صدمہ یا اس کا ٹراما ہے وہ اتنا شدید ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی وہ اسی کے ایمج میں رہتی ہے سہر میں رہتی ہے سہر میں رہتی ہے تو اس دوران یہ جو ہے اس کے ساتھ ایک تعلقات بنا لیتا ہے یہ قیوم جو ہے اور پھر اس کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے خودکشی کرتی ہے ہاں جی کوئی سلپنگ پیس لیتی ہے کہ وہ بیمار بھی ہوتی ہے اسپتال میں ہوتی ہے تو وہیں پر وہ خودکشی کر لیتی ہے ویسے اس کو ہیبارٹائٹس یہی ارکان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی لاپرواہ ہو جاتی ہے اپنی صحیح کی طرف سے تو اس کے بعد یہ قیوم جو ہے بعد میں دو تین عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں ایک آبدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر سویل کے اس کی جو آلسر کی بیماری ہے اس کے حوالے سے یوگا کی تندرہ یوگا اور ایک اور کوئی تھا کوئی آسن وغیرہ کمل آسن وغیرہ بتاتے ہیں اور آبدا جو ہے وہ بچے کی تلاش میں ہے اس کو بچہ آپ کے خواب سے نہیں ہو رہا تو پھر ان کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق بنتے ہیں اور پھر لیکن پھر وہ چلی جاتی ہے اور پھر یہ ریڈیو میں نوکری کرتا ہے پھر پروفیسر سویل کی وجہ سے کرتا ہے اور وہاں پر اس کی ایک دوائف امتل سے تعلق بنتے ہیں امتل چالیس سال کی ہے اس کی زندگی اپنی گزار چکی ہے اور اس سے بھی شادی کرنا چاہ رہا ہے حالکہ اس کو آبدا کو بھی کہہ چکا ہوتا ہے اس سے بھی کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ تم بہتر ہے کہ کسی ایک کماری لڑکی سے کر لو وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد یہ اپنی بابی سے کہا کہ اس لڑکی روشن سے شادی کرتا ہے کماری لڑکی سے لیکن اس کو پہلی رادی پر چکتا ہے کہ شیئر پرائیمنٹ اور پھر اس کو یہ اس کے اطلاق دے کے اس کا جو افتقار جو میڈل ایسٹ میں ہوتا ہے وہاں بیج دیتا ہے اور اس طوران جو ہے آفتاب جو ہے وہ انمنٹ سے یہ واپس آتا ہے اس کے پاس ایک فاطر الاکل بچہ ہے اور یوں اس کی اینڈ کی طرف بڑھتا ہے اچھا یہ صرف ایک پلوٹ ہے لیکن کہانی یا نوول جو ہے اس کا جو میسج ہے وہ اس کی جزیات میں ہے ظاہر جو کہ پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے سیمی کا جو کردار ہے یا وہ محبت کا جو اس کی جزیات ہے یا اس کی جو کیفیت ہے وہ بتاتی ہے کہ دراصل بانو کچھ سیاں جو ہیں وہ کیا پیغام دینا جاتی ہیں اچھا اس میں نا اس پیغام کے جس میں آپ جانتی ہیں کہ ہمارے عدب کے اندر جو پرندے جو ہیں وہ دانش کا ذریعہ رہے ہیں چاہے فرید الدید اتار کی جو اپک ہے وہ جو بڑی مصروی ہے منتق تیر وہ دیکھ لیں یا آپ کلیلہ دمنا جو قدیم ہندوستانی کہانیاں ہیں یا آپ جاتک کہانیاں لے لیں یا آپ کیا کہتے ہیں داستان ہیں اس میں پرندے بولتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں وہ لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی ہر چپٹر کے شروع میں ایک پرندوں کی کانفرنس بتائی ہے اور اس کا ایک خاص ایشو ہے وہ جو ڈسکیشن ہے وہ ڈسکیشن اور ہیومن سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے درمیان ایک گہرا ریلیشن ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یا وہ فیوچر کو پریڈک کر رہی ہے اس کی گفتگو ان کی میٹنگ میں جو ہو رہا ہے انٹیلیکٹولائز بھی کر رہے اور اس کو میں سمجھتا ہے کہ اس کو ایڈیلوجیکلی آگے بڑھانے میں ان پرندوں کی ڈسکیشن کا بہت ہاتھ ہے اس میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ کیا ہے اور کس کس طرح ہوتا ہے اچھا یہ بہت دلچسپ حصہ ہے اس لیے کہ اغدو نوول میں کبھی بھی پہلے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرندوں کی ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے اس کہانی کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بانو کچھ سیاہ کے فن کے حوالے سے اس پر داد دینی جائیے انہوں نے ایک اچھا کنسٹرکٹ کیا اپنی کہانی کو اس میں یہ ہے کہ مجھے تو وہ بہت دلچسپ لگتا ہے کہ دکھاتے ہیں کہ پرندوں جو ہیں ان کی ایک بینل اقوامی کانفرنس ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے ہر طرح کے پرندے جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنے کیلئے آئے ہیں اب آگے اس میں بڑی دلچسپ حصہ ہے وہ اس میں وہ مختلف پرندوں کی جو خصوصیات ہیں جیسے قوے کا بتا رہی ہیں کہ قوہ انسانوں میں زیادہ رہا ہے اس کی خسلت کیسے ہو گئی ہے فلان افریقہ سے فلان پرندہ آیا ہے فلان سے فلان حوما نے اس کی صدارت کرنی تھی وہ لیٹ ہو گیا اس کے لیٹ ہونے پر قوے افواہیں پھلا رہے ہیں اس کے اقراف پھر سی مورپ کو جناب جیسے اس کی صدارت دے دی آتی اور وہ ایسیشن کو آگے بڑھاتا ہے ایسی بلکل ایسی وہ کیوں کانفرنس ہو رہی ہے وہ ایک مسئلے پر ہو رہی ہے کہ گد جو ہے وہ دیوانگی کا شکار ہو رہا ہے اور کیونکہ جب انسان جب دیوانگی کا شکار ہوا تو اس نے آٹم بام بنائے اور دنیا کو تباہ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گد اس دیوانگی میں جنگل کو تباہ کر دے تو گد کو جو ہے وہ جنگل سے نکال دینا چاہی ہے مدہ جو ہے یہ ہے اور اس پر کانفرنس ہونی ہے تو اب اس پر جو ہے وہ پورا ایک سسٹم دکھایا ہے ان کو کہ وہ سی مرغ آتا ہے تو کیسے ہوا چلتی ہے آندھی چلتی ہے اور وہ پھر فاسپورس کی بتی جلاتا ہو جاتا ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ گد کو کہ آپ اپنی دیوانگی کی وجوہات ڈھونڈ کے لے کر آئیں اور اپنے لئے کوئی وکیل بھی لے کر آئیں تو وہ مختلف جانوروں کے پاس جاتا ہے اور آخر میں اس کو گیدر کے پاس کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہارا قصہ جو ہے یا مقدمہ ہے وہ لڑوں گا دو تین کانفرنس کے دو تین حصے ہیں پہلے میں تو یہ کانفرنس کی کہا کہ منسوخ کر دی گئی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے وقت چاہیے کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے لیکن مجھے اس مسئلے کو جاننے کے لئے وقت چاہیے ٹھیک ہے تو اب دوسری جو کانفرنس ہے وہ ایک ایسی جگہ پر ہوئی ہے وہ چندرہ گاؤں ہے جہاں پر جو کہ گجرہ والا کے پاس جو کہ قیوم کا ابائی گاؤں ہے یعنی کہ قیوم جو ہے وہ اس نوول میں ایک گد کا کردہ گد ہے ایک ریلیشن قیب کی ہے اور اسی کے گاؤں میں کہیں ان جانوروں کی کانفرنس ہوئی تھی اور گد کے مقدمے پر ہوئی تھی تو اس نے اس کو ایسے لنک کیا اس کو جوڑا اس طرح سے گیا اب اس میں ایک تو گد جاتی کہ ہاں جو دیوانگی کا انصر ہے جو کہ انسان سے اس نے لیا یہ دیوانگی جو ہے کے باعث وہ اسلح بناتا ہے ایٹم مام بناتا ہے اور اپنی دنیا کو اور اپنی نسل کو تباہ کرنے پر دولہ ہوئے اس سے پردے خوف زیادہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ اثرات جنگل میں آئے اور ہم بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں ایک تو یہ ہے پھر اس میں عقل جو ہے وہ کہا گیا کہ عقل کے ذریعے سے چونکے انہوں نے یہ بنایا اور یہ سارے کچھ کر دی یہ اس میں اہم دوسری بات یہ ہے کہ وہ تجسس کہ تجسس جو ہے وہ بھی دیوانگی کا باعث بنتا ہے جب آپ آپ ترہ ترہ کے سوال آپ بیچینی کا شکار ہوں انسائٹی کا شکار ہوں تو یہ جو ہے اس کے وجوہات بنتیں اچھا اس میں یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جب قیوم جو ہے وہ سیمی کے فراق میں یا اس کے دکھ میں السر کا شکار ہو جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہے اس بیچینی کی کہ وہ کچھ نہ کھا سکتا ہے وہ کمزور پڑھ رہا ہے اس کے ہاتھوں کی نصے ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ سارے کچھ بھی وہی کیفیت ہے جو کہیں نہ کہیں راجہ گد بھی اپنی دیوانگی کے عالم میں بتاتا ہے کہ وہ راتوں کو باہر نکل جاتا ہے اور عجیب عجیب سے آوازیں نکالتا ہے انہوں نے ہر جگہ سے ان دونوں کی حالتوں کو بھی ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے گد کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس میں گد کا جو پرابلم ہے جو اس کانفرنس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کی جو دیوانگی ہے وہ اہم مسئلہ ہے اور یہ دیوانگی انسان سے آئی ہے اور انسان کے ہاں جو دیوانگی کی جو صورتیں ہیں وہ عقل کے ذریعے سے اپنی تباہی کا راستہ جو چننا ہے وہ ہے اور اس تباہی میں اس کے تیسس اور جستیوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ طرح طرح کے ایسے سوالات کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے جن کے کوئی جواب نہیں میں کون ہوں کہاں سے ہوں کائنات کس نے بنائی ہے کیا ہے کدھر ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ سارے ایک سارا ایک فلسوفیکل پروسیجر ہے عقل کا تو گویا یہ دیوانگی بانو اس کو دیوانگی کی طرف لے کے جا رہی ہے ڈسکس کرنے ساتھ ہوں یعنی کہ وہ سوالات جو ہم کسی بھی ذہنی نشن نما کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئیں یہ دنیا کیسے بنی یہ کائنات کیسے بنی ہے لیکن بانو کچھ سیاہ ان سوالات کو دیوانگی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عقل دشمنی ہے چلے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں صرف میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں تیسرا ایک انصر اور بھی ہے اس کا وہ ہے عشق اللہ حاصل والا کہ اب وہ جو چپٹرائزیشن انہوں نے کی ہے وہ یاد ہے کیسے ہاں جی وہ چار حصے ہیں اس کے اور ان چاروں حصے کے کچھ زیلی انوانات پین ایسا کہ پہلا حصہ جو ہے وہ شام سمیں کے نام سے ہے جس میں عشق اللہ حاصل ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ دن ڈھلے ہے لا متناہی تجسس لا متناہی تجسس اور پھر دن ڈھلے ہے دن ڈھلے کا کیا ہے موت کے حوالے سے ہوگا نہیں وہ آخری ہے دن ڈھلے کا ہے رسک حرام اور چوتھا جو حصہ ہے وہ ہے رات کے پچھلے پہر اور اس کا زیلی انوان ہے موت کی آگا ہی تو یعنی کہ انہوں نے جو کرداروں کی جو کنڈیشنز ہیں یعنی کہ جو حالات ہیں ان کو ان چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ان کے پہلا حصہ عشق اللہ حاصل پر ہے تو یہ پہلا حصہ قیوم کی سیمی سے محبت اور سیمی کی آفتاب سے محبت تو جو ٹرائنگل کی کیفیت ہے اس کوئش کے لئے حاصل سے جوڑا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں کچھ لی میں کہا رہا تھا کہ یہ جو موضوعات ہیں اور زیلی موضوعات ہیں ان کا ان ڈسکشن سے اور جو پلوٹ ہے اس کا جو ایولوشن ہے اس کے ساتھ بہت جوڑا ہوگا ہے گارے طور پر کچھ سیک ہے اچھا اس میں ظاہر ایک ایڈالوجیکل نوول ہے یہ اور تفکر کا نوول ہے اس میں ایک باننوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا فلسفہ حیات بنانے کی کوشکی ہے ایک فلسفی دینے کی کوشکی ہے تو یہ جو ہے لیکن between the line ہمیں کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں مثلا یہ نوول جو ہے یہ پاکستان بننے کے فوراں بعد کی صورتی آگر میں بتاتا ہے پاکستان بننے کے بعد جو سماجی سیاسی جو توڑ پھوڑ ہے سیاست تو اس میں کہیں ڈسکس نہیں ہوئی ایکنومکس بھی براہ راست کہیں ڈسکس نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن کرداروں کے تعارف کے دوران کرداروں کے موں سے یا ان کے لینڈسکیپ سے ہم کچھ چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے جو کلاس سٹرکچر کیسا چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ کلاس سٹرکچر جو ہے وہ پولٹیکلی کنٹرول ہوتا ہے اچھا اس میں یہ کہ سیمی کا جو والد ہے یہ غریب لوگ تھے بعد میں سیمی شاہ کے بعد میں جب پاکستان بنا اور مہاجر آئے فسادات ہوئے تو جہاں جو ہندو جائزادے چھوڑ کے گئے تھے اس پر قبضے ہوئے کلیم اور ان کے نتیجے میں ایک بڑا طبقہ ہے جو دولت مند ہوا قبضہ گری کے چکر میں جھوٹے کلیموں کے چکر میں گویا مملکت خدادات کے قیام کے فوراں بعد یہاں پر یہ ہوا اور وہی غریب جو سیمی کا باپ ہے بعد میں گلبرگ میں ایک بہت وسیع اور عریض کوٹھی میں تو یہ ایک بڑا اہم اشارہ ہے اور وہ بہنوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جو نظام اقدار ہے یہ انتشار کا شکار ہو گیا زوال کا شکار ہو گیا ایک حص اور تمہ اور لالچ جو ہے وہ پاکستانی افراد میں گھس گئی اور وہ دولت کے چکر میں ہو گئی جیسے وہ اگلاتی ہے اس کی ماں جو ہے وہ کوکٹیل پارٹیوں میں بزی رہتی ہے بیٹی کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے باپ بھی اسی طرح سے بزی رہتا ہے تو یہ اس سے متنفر ہو کر یہ گھر کو چھوڑ دیتی ہے اور ہوسٹل میں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو جھوٹا جو ایک اپر میڈل کلاس کا جو سٹیکچر ہے اس سے بغاوت کرتی ہے اچھا یہاں ہمیں ایک انفرادیت نظر آتی ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین جو کردار ہیں نوول کے وہ ایک خاص ٹپیکل انداز کے ہوتے ہیں سیمی شاہ نے یہ جو اپنا جو ایک اس نے انیلسس کیا ہے سوسائٹی کا یا اپنی کلاس کا یہ سیمی شاہ کے اپنے ڈائلاؤگز ہیں اور ان مقالموں میں جو ہے اس کا سیاسی شعور نظر آتا ہے اس کا سماجی شعور نظر آتا ہے یعنی وہ اپنی ماں اور باپ کا جو اس کا انیلسس کر رہی ہے وہ سوسائٹی کو دیکھ کے کر رہی ہے کہ میرا باپ پیسہ کمانے کی مشین ہے اور میری ماں کس طرح سے اس کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے میری باپ کی سرگرمیاں کیا ہیں باہر اور وہ کتنا یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بالکل انتشار کا شکار ہے تو اردو نوول میں ایسی ہی رونڈیا کی نظر نہیں آتی ہے جو سیاسی اور سماجی حوالے سے اتنا کریکٹلی اس کو انیلائز کر سکے اور اس پر اپنی رائے دے سکے تو سیمی شاہ کی ذہانت جو ہے جو پوری نوول میں کے نظر آتی ہی ہے لیکن یہاں پر بھی وہ شو ہوتی ہے کہ وہ کتنی انٹیلیجنڈا واقعی سوشیالوجی کی طلبیز میں ہاں یہ ٹھیک ہے ظاہر ہے ایک تو یہ بھی پروف کرنا تھا نا مطلب نیف نے منع ایسے شاندر کریکٹر تو موجود ہے خود آکر دریا میں چمپا وغیرہ کے انیلسیز آپ دیکھیں ان کا تاریخی شہور کتنا شاندر بتایا ہوئے لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو نوول ہے یہ رائٹ ونگ میں بہت پاپلر ہوئے اگر ہم لیفٹ رائٹ کے دھاروں میں اگر چیزوں کو دیکھنا چاہئے تو جو ہمارے دائیں بازو کی جو سوچ ہے چونکہ اس کے اندر جو فکر ہے وہ بھی الہیات اور دینیات پر مفتی ہیں تو لہٰذا اس کو ایک سپورٹ ملی اور ایک مقبولیت بھی ملی اچھا ایک ایسے نوول کے اندر ایک لڑکی کو جو گلبرگ کی رہنے والی ہو ایٹرا موٹ کورڈ ہو لبرل ہو اور جین شین اس طور میں پہنتی ہو سیونٹیز میں تو وہ جو ہے اور وہ باغی ہو اپنے طبقے کی اپنے گھرانے کی لیکن اس کے اندر خلوص ہو عشقی صلاحیت ہو وفا ہو وفا ہو کمٹمنٹ ہو اور جس کی بنیاد پر وہ انسان کسی کو دھوکہ دینے والی نہ ہو سٹیٹ فارورڈ ہو اب یہ اعلیٰ ترین انسانی خوبیاں جو ہیں وہ بانوں نے اس میں رکھی ہیں جو ایٹرا موڈ ہیں اچھا یہاں پر ایک اور ٹیز ہے کیونکہ اس کا جو اپیرنس بنائی ہے وہ بلکل مغرب کے خاتون جینز ہے شرٹ ہے اور سارا کچھ تو ایکچولی میں تو بانوں یہ بتانا چاہتی تھی کہ جو مغرب زدہ عورت ہے وہ کتنی بیچارگی کا شکار ہے اور اس کا حال کتنا برا ہے وہ اس کے لاحاصل میں گرفتار ہے اور آخر میں ایک حرام موت مرتی ہے یہ کہا ہوا ہے بلکہ اس نے لفظ زدی بھی لکھا ہے اس کے لیے کسی جگہ پر یہ پڑی لکھی عورتیں زدی ہوتی ہیں یہ ان کو شعور نہیں ہوتا اور بلکہ گروں کا لفظ بھی ایک جگہ استعمال کی ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے گرے بھی ہیں اس طرح کا لفظ بھی ہے اچھے یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو رائٹ ونگر آئیڈیالوجی میں راکھے دیکھیں تو اب یہ جو سارا ایک فیملی ہے بانو کے تھوٹ کی جو فیملی ہے جس میں قدرت اللہ شاہ ممداز مفتی اچفاق احمد شامل ہیں یہ وہ ہیں جو پرو سٹیٹ بھی ہیں یہ وہ ہیں جو دو قبض دریئے کے حامی ہیں جو مسلم لگی بیڈ آو مائٹر تھے ہیں اور قام پاکستان کے حوالے سے بہت مخلص ایک اور بڑا ایک وفاشار رویہ رکھتے ہیں لیکن یہ اس نوول کے اندر انہوں نے جو کلیم اور قبضہ گری کے ذریعے سے جو معاشرے کے اتھل پتل دکھائی ہے انتشار دکھایا ہے تو یہ گویا خود ایک رائٹ ونگر تھوٹ کی طرف سے اپنے معاشرے کا تجزیہ بھی ہے وہ اس پاکستان کا جو ابھی نیا نیا وجود بھی آیا ہے اور جس کو مملک خدادات کہا جا رہا ہے جس کو پاکستان کا مطلب کہا اللہ اللہ کہا جا رہا ہے اور اسلام کی تیربہ کہا کہا جا رہا ہے اس کا انیلسز وہ سیونٹیز یا لیٹ سیونٹیز میں وہ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی منقل یہ ایک دلچسپ چیز بنتی ہے اچھا اس کے ساتھ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دراصل یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اصلاح کا کام ہے یعنی کہ آپ نے ایک انتشار دکھایا ہے جو پاکستان بننے کے بعد نظر آ رہا ہے اور اس کی یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ عدیب کا کام اصلاح کرنا ہے تو اس لیے دراصل انہوں نے ایک اصلاحی پیغام دیا اس انتشار کو دکھا کے وہ یہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی مغرب کی بات کی کیونکہ سیمی شاہ مغرب کی عورت ہے اور مغرب کی عورت زوال پسیر اس طرح پروفیسر سوہیل جو ہے وہ بھی جگہ جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا ایون وہ امریکہ جاتا ہے تو واپس آکر سوہی جو قیوم کو بتاتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے اور اخلاقی زوال کا شکار ہیں یعنی کہ ایک پورا جو ہم کہنا چاہیں کہ پاکستانی تہریک یا پاکستانی عدب کی تہریک کے حوالے سے جو ایک تہریک نکل سکتی ہے یا ایک تہرائزیشن جو ہو سکتی ہے وہ اس نوبل میں ان دو تین جگہوں پر نظر آتی ہے کہ مغرب کے خلاف ہے اور یہاں کی روحانیت کو پرومیننٹ کرنا اور جو تھوڑی بوتی گلتی ہیں ان کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا گیا ان کو بھی اس کے اٹھانا گویا یہ ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہ مشرق کے طور پر لیا جاتا ہے مشرق اور مغرب کا جو اتضاد ہے اور مغربی تہذیب کے اوپر ہمارا جو ایک رائٹ ونگر کرٹیک ہے وہ بھی یہاں پر نوبل میں بھی موجود ہے اور یہ بھی کہ یہ تہذیب آپ اپنے آپ اپنے خنجر سے خدوشی کرے گی وغیرہ وغیرہ یہ والا عمل بھی موجود ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں وہ شپینگلر کی کتاب جو ہے زوال مغرب کے حوالے سے وہ بھی بڑی اسی حوالے سے مقبود بھی ہوتی کوٹ بھی کی جاتی ہے تو اب اس میں مجھے پروفیسر سہیل جو ہے وہ مجھے ایک کریکٹر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے جو بیسیکلی اس میں ایک آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے والا ہے اور اس کی روحانیت مادیت علم عرفان عقل اور الہام اور ان چیزوں کو وہ بقیدہ یوں کہہ لیں کہ وہ کرتا ہے سیٹل کرتا ہے ان وہ باعث کو اچھا تھا یہاں کے ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے قیوم کہتا ہے سوہیل کے بارے میں کہ سوہیل ایک موڈرن کیپسول سائز ولی تھا کیپسول سائز ولی جو ہے وہ اس طرح سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بانو کچھ سیاہ کا نمائندہ بھی ہے اس طرح کے جملے اس نے آبدا کے متعلقے کے جملہ کا ہے کہ وہ پاکٹ سائز بہیتھی زیور ہے کیونکہ وہ جناب جی جب ڈرتی ہے تو ایتل کرسی پڑھتی ہے ایتل کرسی پڑھ کے پھونگتی ہے اور جب اس طرح سورہ ناس اچھا اس میں نے ایک اور بات بھی ہے بانو کچھ سیاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ تشبیح ہیں یعنی وہ ہر بات کو اپنی بات سمجھانے کیلئی تشبیح ضرور دیتی ہے اور آپ ان کے زبان میں جگہ جگہ یہ دیکھیں تو یہ دو آپ نے ایک مثال دیا یہ دراصل ان کی تشبیح دینے کا ایک طریقہ ہے تاکہ بات آسانی سکنوے ہو سکے ٹھیک ہے لیکن وہ کریکٹر کو بھی تو بلکل ظاہر ہے اور جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو بلکل ہی پاکٹ سائز بہیتھی زیور ہے تو وہ سارا سامنے آجاتا ہے لیکن وہ اشرف تھانوی صاحب کے اوپر کرٹیک بھی تو ہے اب رائٹ ونگر کی طرف سے ہی کرٹیک آ رہا ہے مجھے رکھتا ہے ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ تنہیت کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو خبر نہ ہو لیکن وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیکھیں ایک اچھا تخلیق کا رنگ چالاک اور آئی آر نہیں ہوگا تو وہ پلے نہیں کر سکتا لفظوں سے، خیالات سے، تصورات سے، واقعات سے اور اس کو دلچسپ نہیں بنا سکتا کیونکہ اس نے کاری کے امیجینیشن سے، اس کے جذبات سے بھی کھیلنا ہوتا ہے تو میرا خیال اس حوال سے وہ کام جاتا ہے جتنی سادہ نظر آتی ہے وہ تھی نہیں کم ناول تو یہی بتا رہا ہے اچھا اس میں ایک میں دوبارہ میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد کریں کہ پروفیسر سوہیل کو ضرور ڈسکرس کریں میں خود پروفیسر ہوں تو میں یہ مجھے وہ کردار اس لئے دلچسپ لگتا ہے کہ سٹارڈ میں رائٹر بتا رہی ہے کہ پڑھانا شرانا تو اس کو نہیں آتا تھا لیکن وہ لوگوں کی کھوپریاں کھول کے اس کے اندر جناب جی توڑ پڑ کرنے میں مائر تھا اور قیوم جو ہے جو بھی سٹیپ اٹھاتا ہے اس کے کہنے پر اٹھاتا ہے ریڈیو میں نوکری کرنی ہے یا آبدا کے ساتھ تنتر یوگا کرنی ہے شاید میں آخری حصہ پہلے بتھا رہی ہوں ایون آفتاب کو سیمی سے اسی نے بردن کیا بردن بھی اس سے کیا پھر یہ ہے کہ دکھایا ہے کہ وہ سوشلسٹ ہے وہ ایسیسٹ ہے اور دنیا بھر کے علوم رکھتا ہے لیکن بعد میں ایشتہ ایشتہ وہ اس اقلیت پسندی سے تائب ہو کر وہ سائن بابا کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور ماہ بات تبیعات کی طرف نکل کے عرفان حاصل کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پروفیسوروں کے ساتھ ویسے یہ ہی ہوتا ہے میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں تو وہ جو ہے سارا دنیا گوم پھر کے علم گوم پھر کے تو بعد میں وہ اپچارے یہ ہی کرتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ایک بے منصل دانشور جو ہے اب سوشیالوجی کا عربی ہے سوشیالوجی is the most modern knowledge and discipline as well تو وہ تو پوری سوسائیٹی کی طے کو دیکھتا ہے تو پھر وہ پینڈ شینڈ پہنتا ہے سارا کچھ کرتا ہے تو ہمارے ہاں ہماری سوسائیٹی میں کم از کم ایٹیز سے یہ بالکل کلیر ہے کہ ایٹیز سے ہمارے ہاں ایسے راسخل عقیدہ کردار نظر آنے شروع ہو گئے تھے جو یورپ پلٹ تھے داریا نہیں رکھتے تھے لیکن وہ راسخل عقیدہ تھے اور مذہب کی کچھ ڈیفرنٹ تشریح کر کے چیزوں کو اپنی ایڈیسمنٹ کرتے تھے سوسائیٹی کے اندر تو ایسے بہت سارے اکردار ابھی نہیں ہیں ہاں ہیں بعد میں تو خیر یہ سارا کچھ آیا ہی تو ظاہر ہے کہ ہم میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا ورنہ بہت سارے نام میرے ذہن میں آگئے ہیں چاہے وہ صاحب کا وزیراعظم سے لے کر اگر ہم ارد گرد گجر خانہ تک بھی آ جا سکتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے انہوں نے اس کو کیا انٹیلیکچول کے طور پر پیش کی ہے دانش کے ممبے کے طور پر پیش کی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جب گد جاتی جو ہے وہ یہ الزام پر لگایا جاتا ہے کہ انسانی اقل اقلیت کے اوپر ایک question mark لگایا جاتا ہے تو بعد اس کی جو characterization ہے وہ professor سوحیل کی صورت میں اس کی personification ہوتی ہے اور وہ بھی آخر کار پھر اقل سے طائب ہوتا ہے اور اندر جاتا ہے تو گویا اقل جو ہے وہ ایک حدف ہے بہت بڑا ان کا بانوگا اس پر بعد بھی بات کرتے ہیں کوئی بات کرنے چاہتے ہیں میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ professor سوحیل وہ کردار ہے جس کے ذریعے سے پہلی دفعہ پہلی دفعہ گئیں یا finally بانوگوچسیا نے جو اصل اس کا مقصد ہے اس novel کا وہ پیش کیا وہ یہ تھا حلال و حرام کا تصور یہ بھی اسی کی تصورت سے یہ professor سوحیل کی مقالمے کے ذریعے سے یہ بیان ہوا تھا کہ جو حلال چیزیں ہیں جب آپ حرام کام کرتے ہیں حرام رسک کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جینز میں آپ کے اولاد میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے اولاد پر اگر کچھ برا ہوتا ہے یا برا ہوگا تو وہ دراصل اس حرام رسک کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جو philosophy یہ تھیری جو ہے یہ بانوگوچسیا نے professor سوحیل کے ذریعے سے بیان کی اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں جب ایک کاری کے طور پر professor سوحیل کے کردار کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ impactful نہیں لگتا مجھے اس لئے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا کہ جیسے اس کے ذریعے سے بانو نے جگہ جگہ خود اپنا ظاہر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی نوول کی خامی ہوتی ہے کہ ظاہر اگر آپ نے کچھ پلوٹ بھی کرنا ہے کوئی فکر تو اس کو جب وہ کہانی کی صورت میں آ جاتا ہے تو کردار خود اس کو آہستہ آہستہ بیلڈ کرتا ہے نوول نگال کی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے کردار میں ٹبک پڑے اور اپنی جو اپنا آواز جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں نہیں لیکن مہوت پیس تو بنایا جاتا ہے کسی کو یا تو پرندوں کو مہوت پیس بنایا ہے پھر سوحیل کو بنایا ہے اور اس کی جو پرسونیفکیشن کی ہے وہ قیوم اور سیمی کے ذریعے سے کی میرا خیال ہے ایسا ہے مثلا قیوم کردار جو ہے اب وہ یہ قیوم جو ہے یہ دہات سے آیا ہوئے اور قیوم کے متعلق بھی مسائل ہیں کیونکہ قیوم کو ہی راجہ گرد کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس نوول کے اندر اب قیوم جو ہے وہ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو والد ہے اس کی اس والدہ کو بابا بلے شاہ کے مزاد سے بگا کے لائے تھا اچھا یہ بڑا اہم ہے کہ جہاں سے وہ بھگا کے لائے وہ بھی مظاہر ہے اور بلے شاہ کا مظاہر ہے جگہ بھی انہوں نے انہوں نے سوچ سمجھ کے لئے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور کمالی چل رہی ہے پیچھے اس کا آواز بلند ہی ہے وہ بدہ خیال ہے کہ سیونٹیز تک میلوں کی بہت اہمیت تھی ہمارے کلچر میں یہ بعد میں ہمارے ہاں یہ کنزیومرزم کی خوف ناگلہ ہے جو ایٹیز کے بعد آنی شروع ہی لیکن وہاں تک کلچر بڑا سٹرونگ تھا اور بٹو پولیسی کا حصہ تھا عوامیت اسی دور میں سامنے آئی تو میلے ٹھیلے جو ہے وہ مرکز تھا میں نے اپنے بچپن میں میلے وہ دیکھے ہوئے موت کا کوئر وغیرہ وغیرہ تو وہ ان مظاہر اس کا مرکز تھے تو وہاں پر یہ ہوتا ہی تھا پرانے فلموں میں بلیک ایم ورائٹ فلموں میں جو ہیرو ہیرویں ملتے بھی وہیں تھے بچھڑتے بھی وہیں تھے تو بلے شاکر مزار ہو نہیں بلے شاکر ملنوں پہ ملنوں پہ اچھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ قیوم کا جو والد کہ ان کی والدہ کو وہاں سے بگا کر دیا نگاہ کا ذکر کہی دیئے وہاں پہ پھر اس کی والدہ کے مطلب مشہور ہے کہ کوئی کریکٹر مقصود ہے یا اس کوئی چچا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات رہی ہے اور پھر یہ ان کی اولاد ہے تو گویا یہ اپنی پدائش کے ساتھ ہی والچر ہے ارازہ گیت ہے نا اچھا چونکہ ایک دہاتی بیکرونڈ اس کا دکھایا ہوئے اب دہات اور شہر کی کا جو کنٹرڈکشن ہے یہ طبقاتی طرح بھی بڑا خوفناک انہوں نے دکھایا ہے مثلا یہ بریٹش گورنمنٹ کی بنیادی پالیسی تھی رورل اور اربن تقسیم کہ اربن جو ہے وہ رول کرے گا وہ ساری جو کیپٹلزم ہے اور اس کی ایکسپلیٹیشن ہے اس کا مرکس ہوگا اور اس کی جو ورکر ہے جو راو مٹیریر پیدا کرنے والے وہ دیاتی ہوں گا تو ان کو آپس میں نہیں ملانا نہ ملنے دیا انہوں نے تو وہ آج بھی اسی طریقے سے جاری ہو ساری ہے تو یہ دہاتی پسمندر کے ساتھ شہر میں آتا ہے وہ زندگی بار ایڈجیسٹ نہیں کر پاتا ہے اس میں اور پھر اس کے استاد کا بھی کہیں ذکر آتا ہے اس کے مطلق جو نو 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 دیات والے ہیں دیات میں جو اس کے استاد تھے تو وہ بھی اس کے مطلق خاص کوئی الفاظ بولتے ہیں اچھا پھر اس کو محتوب کریکٹر کے طور پہ جب پیش کیا گیا ہے تو یہ السر کا مریض ہے ہو جاتا ہے اور پیدر پیر ناکام محبتیں اور پھر اس کا یہ جو کردار دکھایا گیا کہ جو اس نے جتنی بھی محبتیں کی ہیں وہ ان سے کی ہیں جو اوریڈی کسی سے منصوب تھی سیمی شاہ آفتاب سے منصوب تھی آبدہ بحید سے منصوب تھی امتل جو ہے توائف تھی وہ توائف تھی اور بیگم ہے وہ جو روشن تھی وہ بھی افتخار کے ساتھ تو گویا یہ اب اس کا جو گدپن ہے وہ بانو نے یوں دکھایا ہے کہ یہ کسی کا شکار کیا ہوا ہی کھاتا ہے خود نے شکار کرتا آخر میں وہ امتل اس کو کہتی ہے کہ تم کسی باقرا کے ساتھ کر لو تو وہ جو ہے کرتا ہے لیکن شاہد اپنی بابی کے ذریعے سے رشتہ کرتا ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے پرگنٹ ہے مجھے تو بابی پر بھی اب وہ ہو رہا ہے کہ بچاری جو ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے بہت ساری چیزوں کو چلتے خیر تو اب اس ساری یہ جو کردار ہیں اس حوالے سے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دو چار چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں ایک بات اور میں کر لوں کہ مغرب کے اقلیت کی اوپر ایک question ہے مغربیت کی اوپر ایک question ہے اور پھر عورت کی عظمت نہیں ہے یہاں بھائی عورت کے کردار سارے معتوب ہے لکھنے والی عورت ہے اور وہ ان کو معتوب کر رہی ہے اخلاقی بنیادوں پر صحیح اور جنسی بنیادوں پر ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہے کہ بہانوں جو ہیں وہ کس کا مقدمہ لڑ رہی ہے انسان کا پاکستانی سماج کا یا پاکستانی عورت کا یا محض اپنا اب یہاں یہ بہت پیچیدہ بحث ہے سارے کی ساری ہمیں نہیں سمجھا بھی آتی مثلا میں اگر تھوڑا سے پیچھے جا کے دیکھوں میں تھوڑا سے بات لمبی کروں گا کہ آپ دیکھئے کہ یہ جو بحث ہے جس کے میں نے پانچ چھے آپ کو اناثر بتائے ہیں یہ اقبال سے ہی آلماس شروع ہو جاتی مغرب کی مخالفت ہے اقلیت کے حوالے سے ان کا خاص نکتہ نظر ہے اور عورت کے حوالے سے خاص نکتہ نظر عورت کی تعلیم کے حوالے سے بھی خاص نکتہ نظر ہے پھر اب اس کا بدلہ میں ہے کہ جو کام اقبال شائری میں کر رہے تھے علم القلام وضع کر رہے تھے بانو وہی علم القلام راجہ گرد میں وضع کر رہی ہیں کیا وہ ایک عقائد کی ایک نئی تشریح کر رہی ہیں اقل کی کو رد کرنے کے لیے بہت اقلی سطح پر جا کر وہ اتنا ایسا نوول لکھ رہی ہیں تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کسی علم القلام کی تلاش بھی ہے اس کے اندر اور پھر مجھے ایک چیز اور لگتی ہے اگر میں مثلا ممتاز شیرنگ جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے منٹو نوری نہ ناری تو اس کے اندر انہوں نے منٹو کے حوالے سے ایک پورا تھیسس بنایا ہے اور اس تھیسس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ غلطی جو ہے وہ بعد میں نسل در نسل وہ چلتی چلی جا رہی ہے گویا گناہ کی جو اہلیت ہے وہ انسان میں وراثتاً منتقل ہوتی جاتی ہے اور یہ تاقیامت جاری رہے گا اس سے کوئی مفر نہیں ہو سکتا اچھا یہ ایک خالصتاً ایک عیسائی تصور ہے جو تسلیس سے وابستہ ہے اور بغیر بغیر تو اچھا کچھ ویسی چیز یہاں پر بھی مجھے نظر آتی ہے کہ اب کیا جو اس جو ہے کیا کہتے ہیں حلال اور حرام کا جو تضاد ہے جو آدم کے ذریعے سے آیا اور راجہ گد جو ہے وہ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں گویا یہ ایک کہہ لیں کہ اس کو اگر میں ایک مارڈن مارکسین اس میں ٹرمنالوجی میں بات کروں کیونکہ تو یہ جو ڈیالیکٹکس ہے حرام اور حلال کی یہ اس کے اندر نیکی بدی خیر اور شر کی صورت میں موجود رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اس میں وہ دیوانگی کی دو شکریں بتاتے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی حواس مختل ہو جاتے ہیں اور یہ نیگٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں یا یہ جو ہیں پوزیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں فرزانگی کی طرف اور عقل کی وجدان کی علاست ہو وجدان کی طرف چلے جاتے ہیں اچھا یہ ایک پچیدہ بیعث ہے جو وہ حلال اور حرام کے تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو وہ چلاتے ہیں اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں یہ جو گناہ کا وراستی تصور ہے اس کو بطور تقدیر جب بتا دیا جاتا ہے تو یہ جبریت کی ایک ایسی شکل ہے جس سے تو بھاگے نہیں جا سکتا تو اگر یہ ایک جبریت کا فلسفہ ہے جو ہماری جو ممدو ہے اس نوول کے طریقے سے دے رہی ہیں تو یہ تو بڑا خوف نگ نہیں کیا ایسا ہے یا کوئی وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی نجات ممکن ہے حرام کے تصور سے یا حرام کا جو بھی شکنجہ ہے اس سے میرے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ جو دوسرا وہ رستہ بتا رہی ہے وہ جو ہے وہ حلال کا رستہ ہے بقائدہ نکاح کا جو کہ قیوم نے کیا بھی یعنی کہ اس نے شادی بھی کی لیکن کیوں کہ اس کے خون میں یا اس کے خمیر میں یا اس کے جینز میں ایک حرام شامل ہے تو وہ اگر حلال رستہ چننا بھی چاہے تو اس کو وہ نہیں مل سکتا کیونکہ یہ اس کے مقدر میں ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ تقدیر کا لکھا ہے جی تو یہ یہ ان کا بنیادی موقف یہی ہے اور یہی انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی جو ہے اس میں کوشش کی ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ایک روایتی کلچر ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اب اومی طور پر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے گناہوں کی سزا ہے یا کیونکہ اس نے ایسا کیا تھا یا کیونکہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ جواب بن گئے ہوئے ایک ساتھ ہم سنواتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے اگلی نسلوں میں یا کچھ میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے اس نے وہاں برا کام کیا تھا تو اب اس کو اس صورت میں سزا مل گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو ہماری میتھ میں یا ساتیر میں موجود تھی اس کو عدب میں تھیورائز کر کے جو ہے بانو گچیان ہماری اسام میں اس طرح سے پیش کیا ہے تو ظاہر اس پر مباعث ہوتے رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یعنی کہ سائنٹیفکلی اپروون ہی نہیں ہے کہ رسک جو ہے وہ جیز میں شامل ہو سکے اس طرح سے ٹرانسفر ہو سکے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی سائنٹیفک تھیوری تو نہیں ہے یہ ایک فلوسیفکل ہے تو یہ لیبارٹری میں تو اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا یہ فکر کے ذریعے سے ہی رد ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم اس کو بطور ایک علامت کے خستارے کے لے لیں کہ جب بھی کہیں پر حرام کاری کرپشن جہاں پر ہوگی تو اس کرپشن کے اردگرد جو بھی عمل وضا ہوگا اس کے اثرات تو آتے ہیں اولاد پہ بھی آتے ہیں محول پہ بھی آتے ہیں آج اب بغت رہے ہیں آپ نے کرپشن کی بات کی اچھا آپ دیکھیں کرپشن یا جو باقی حرام کے کام ہے وہ ہماری اپر جو ہمارا طبقہ ہے یا جو اعلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں زیادہ نظر آتا ہے بانو کچھ سیاں نے ایسا کوئی کردار نہیں لیا اپنی نوبل میں سارے کردار جو ہیں وہ میڈل کلاس اور لوئے میڈل کلاس ہیں تو دراصل جو حرام ہوری کر رہے ہیں ان کو موضوع بنانا چاہیے تھا ان کو بکھانا چاہیے تھا کہ ان پر کیسے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے صرف ایک چیز لی ہے وہ جنس لی ہے ایک تو بنیادی طور پر شاید اس لیے کہ وہ بہت زیادہ پڑی جاتی ہے یا وہ ٹریکٹ ہو جاتی ہے یا اس کی بات کلک ہو جاتی ہے اور پھر وہ لوئے اور میڈل کلاس کے عورت مرد کے تعلقات ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آبدہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے وہ بتاتی ہیں کہ تنترہ یوگا وغیرہ کیا وہ بچاری بھی ایک مجبور لوئے میڈل کلاس کی انپڑ عورت ہے امتل جو ہے وہ ایک توائف ہے یعنی یہ کیسے کچھ ایسے کردار ہیں سوسائٹی کے جو آلڑی ماتوب ہیں جو لوئے طبقہ ہے جو اپنی مجبوری کے وجہ سے ایسے ہیں ان کو گد قرار دینا ٹھیک ہے اور ان کی تقدیروں پر ثبت لگا دینا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بینگ کا ایک رائٹر ہونے کے ناتے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تردار کے ساتھ یہ ظلم کرنا لیکھیں یہ جو ہے نا اپنا اساتیری سطح پر آپ نے بات کی حلال حرام والے معاملہ اچھے یہ ایک پبلک سطح پر ہم لیتے ہیں مذہب کی جو ہائی انٹیلیکچول مباعث ہیں یا جو ہائی ٹیکسٹ ہیں ان میں اس طرح بحث نہیں ہے یہ ایک پبلک کی بحث ہے اچھا اس کے پیچھے ممکن ہے کہ ہمارے جو ایک ہندوستانی دس منزل ہے ہاں ہند اسلامی کہہ لیں یا ہندوستانی کہہ لیں کہ اس میں جو ہندو میتھولوجی کے اثرات ہیں ان کے جو وہ بھی ہیں اور پبلک سطح کے جو ہیں وہ آئے ہوں اور ان کو تھیورائز کیا گیا ہو بسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ نے کہا کہ جنس جو ہے چونکہ پاپولر سبجیکٹ ہے شاید اس لیے ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ رائٹ ونگ کے اندر جنس جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ پابندی اس پہ لگائی جاتی ہے چونکہ وہ عورت کے ساتھ جڑی ہے تو لہذا عورت پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی مذہبی عسکریت یا شدت پسندی سامنے آتی ہے تو الزام جو ہے وہ فاشی اور اوریانی کئی لگتا ہے اور عورت جو ہے وہ جو ہے پابند ہوتی ہے دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ وہ جنس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس لیے اس میں اس کا جنس کا سہارہ زیادہ لیا گیا تو اس سوال سے ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو حرام جنس ہے وہ جنس کو غلط طرح سے اس کی ہوتی ہے تو جو ہم جنس پرست ہیں تو کیا یہ ان کے لیے کیونکہ ان کے ہاں یہ جنس ٹرانسفر نہیں ہوتے تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام نہیں ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتی وہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس رائٹ ونگ تھیوری کو خود رائٹ ونگ کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کے کوئی کمپیٹیو سٹیڈی شروع کرے تو فرض کریں اقبال نے جو تقدیر کا تصور دیا ہے وہ تو زیادہ شاندار ہے جو یہ دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں پھر اقبال کی جو مغرب دشمنی ہے اور ان کی جو مغرب دشمنی ہیں اس پر فرق ہے اقبال کی جو مغرب دشمنی ہے وہ سرمایہ داری اور نوبادیاتی نظام کی تنقید کے نتیجے میں کہ سرمایہ داریت جو ہے وہ چھپکے پوری دنیا کو کولورائز کر رہی ہے اس کا استحصال کر رہی ہے تو لہٰذا اس کی بنیاد پر جو مغربی تمدن وجود میں آ رہا ہے یہ ذر پرست ہے مادیت پسند ہے اور اس میں جناب جی وہ چیزیں نہیں ایک تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں بڑی تنقید ہے اس کا موضوع بھی بڑا ہے لیکن یہ جو ہے یہ تو نہ سرمایہ داری کو ڈسکس کرتی ہیں نہ اعلیٰ طبقاتی نظام کو ڈسکس کرتی ہیں جبکہ طبقات حرام کاری کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور خود کیپٹلزم جو ہے وہ حرام کاری کی بہرقوامی ایک ایک سسٹم ہی ہے اگر میں حرام کاری اور اس اس ٹرم کو یوز کروں تو تو اب پورے کا پورا جو گلوبلیزیشن ہے دیو لبرل ایکانومی ہے وہ ساری ہیومن ایکسپلیٹیشن پر کھڑی ہوئی ہے اور ایکنومکس کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے تو اس کو یہ ڈیبیٹ تو نہیں کیا گیا بلکہ ایک جگہ پر اپنے ایک استاد کے ساتھ قیوم نے بحث بھی کیا جو کہ مارکسس تھا پروفیسر تنویر نام تھا ان کا ایک ڈائلوگ وجود ہے تو وہاں پر ان کا جو پروپاگنڈا کہہ لیں یا جو منصوبہ ہے وانو کتسیہ صاحبہ کا کہ جو مارکسسٹ کے خلاف ہے یا انٹی مارکسسٹ ہے وہ نظر آتا ہے جس میں وہ قیوم جو ہے وہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ آپ گاڑی پر کیوں آتے ہیں آپ سائیکل پر آ جائیں تو اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے کہ چھپ کرو میرا بھی حق ہے کہ میں اچھی گاڑی پر سواری کروں تو یہاں پر انہوں نے مارکسسٹ لوگوں کا ایک جو کنٹرڈیکشن ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر جگہ جگہ پر انہوں نے جو مارکسسٹ دکھائیں وہ ایسی دکھائیں جو کہ منافقت بھرے ہیں حالانکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے کہ ہمیشہ سے سارے مارکسس ایسے نہیں ہیں یا ان کی سٹرگل جو ہے وہ اور طرح کی ہے ہاں تو یہ اس میں جو سائی بابا والا رول ہے یہ بابے بھی آگے جی جی آخر میں وہ آخر میں لے کر وہیں پہ آئیں جہاں وہ لانا چاہتی تھیں کہ وہ سوہیل کے اچھا خود پروفیسر سوہیل ہی وہ کوئیوم کو کہتا ہے کہ آؤ تمہیں سائی بابا سوشیل جی کے پروفیسر جو امریکہ سے ہو کر آئے ہو کر رہے ہیں تو وہ ان کو لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ سیمی سے کی روح کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ بابا جی پھر اس کو مختلف ہو قبروں کے ذریعے سے وہ چلا چلا یہ وہ سارے میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہمیشہ یہ جو پورا طبقہ ہے ممتاز مفتی کا گردللہ شہاب کا اور ان سب کا یہ سب روحانیت کا نام لیتے ہیں تصوف کا نام لیتے ہیں آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ تصوف یا یہ روحانیت جو ہے یہ بلے شاہ والی نہیں ہے یہ شاہ حسین والی نہیں ہے یہ عبداللطیف بھٹائی والی نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاں جو آخر میں ہمیں بابا نظر آیا ہے وہ جنات سے بھی ملوا رہا ہے شیطان سے بھی ملوا رہا ہے روموں سے ملاقات کروا رہا ہے علاقہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہمارا جو کلچر ہے وہاں پہ تصوف کی روایت جو ہے اس کی بنیادیں کچھ اور ہیں اس کا پرسپیکٹیو اور ہے اور وہ کتنی بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئی ہے لیکن یہ جو دکھا رہے ہیں تصوف یا روحانیت کا پس منظر وہ تو کسی اور طرف لے کے جاتا ہے ایسا کیوں ہے دیکھئے جب ہم شاہ حسین کہتے ہیں اور جب ہم بابا بلے شاہ کہتے ہیں دراصل چشتیا کادریہ فرقے کے اندر تصوف کا سکول ہے اس سکول میں یہ تو میڈل ایجز کے اندر مضاحمت اور اتجاد کی سب سے بڑے پلر کے طور پر سامنے آتے ہیں اکبر کے عہد کی جو ایکسپلیٹیشن ہے شاہ حسین اس کی آواز بند رہا ہے اور اٹھارمی صدی کی جو ایکسپلیٹیشن ہے جس میں گورا بھی آ رہا ہے جس میں ہندوستان کے اندر سارا کچھ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے بلے شاہ اس کی آواز بند ہے پھر اس کی جو ہائیس شکل ہے وہ مولانا روم ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ جو ہمارا پروفیسر سحیل اور یہ جو جس طرح کی حرکتوں پر اترے ہوئے ہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو حتیٰ کہ سرسید اور اقبال والی جو ماباد تھی بھی آتا ہے اور اسلام کی ریکنسٹرکشن جو وہ اس دور میں لے کے آ رہے ہیں یا اس دور کی موڈرنزم کے تحت جو ریشنلائزیشن آف ریلیجن کر رہے ہیں وہ تو بہت اس کا دائرہ بہت بڑھا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ تو گویا میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک ارتکا ہوتے ہوتے جہاں پر جب بات بانوں تک آتی ہے تو وہ کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے یہ حیران کن بات ہے میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ جب ہم تصوف یا روحانیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیول یا اس کی سطح ہمارے کلچر میں کچھ اور ہے یہ نہیں ہے جو انہوں نے بتائی ہے تو وہ لوگ جو اس کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے تصوف یا روحانیت جاننا چاہتے ہیں وہ تو پھر غلط راستے پر چل رہے ہیں ایسے ہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی اخلاقی معاملہ ڈسکس ہوتا ہے یا عرفان و الہام کا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے تو وہ انفراتی ہوتا ہے وہ اجتماعی نہیں ہوتا ہے تو یہ ناول کسی اجتماعی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا یہ پھر کوئی انڈیویجول جو ایشو ہے اس کے ساتھ آکے یہ نیرو سطح پر وہ ہو جاتا ہے مایکرو سطح پر یہ اتراتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی جو تصورات ہیں یا ہند میتھارو جی کے ذریعے سے جو یہاں اکسدیوں سے چل رہے ہیں اس کی یہ فلسفیانہ تشکیل بھی یہاں پر کی گئی ہے مجھے ایک چیز یوں بھی لگی ہے اور پھر مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تقدیر کا جبر اور جینیات کا جبر ہے وہ بھی جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو تو ایک ازادی کی ضرورت ہے ایسے تصورات کی ضرورت ہے جو اس جبریت کو توڑے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جبریت کو توڑنے کی خود رائٹ ونگ تھوٹ کے اندر کی جو روایت ہے چاہے وہ سرسید ہو چاہے اقبال ہو مولانا بلکرام ازاد ہو عبداللہ سندھی ہوں یہ ساری جو لوٹ ہے جو جبریت کے خلاف ہے یہ نئے انسان کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ نئے سماج کی تشکیل کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کی ان کے جو میٹا فزیکس ہے یہ اس کی بھی نئی تشکیل کر رہے ہیں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹرن تھوٹ کو جب پڑا اور اس کے ساتھ جب ٹکرائے تو انہوں نے پھر اپنی اپنا جو علم الکلام ہے اپنی جو میٹا فزیکس ہے وہ بھی بدلی لیکن جو میٹا فزیکس جہاں پر بنتے بننے جا رہی ہے وہ حیران کونت ہے لیکن اس کے بابیو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوول اتنا کچھ ڈیبیٹ کرواتا ہے اتنا کچھ کہ بہت کم ایسے نوول ہیں جنہوں نے لوگوں کو دماغوں کو ہلایا ہوں اچھا میرے خیال ہم بات کریں کچھ سوالات پہنچہ چاہیں ظاہر بہت سے لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا یقین ہے کومیٹ بھی کریں سوال بھی کریں جو بھی آپ چاہتے ہیں میرا نام محمد محیاز میں عدب کا طلب میں پیشے سے ڈراما نگار ہوں اور خود کو بانو کلسیہ کا شاگر سمجھتا ہوں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ موت پیس کی بات کی تو مجھے بھی اس بات کا بڑا تجسس تھا تو ایک بار میں نے دل میں خواہش رکھتے ہوئے کہ سیمی کا نام لیں گی میں نے بانو کچھ سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ کردار کونسا ہے راجہ گرد میں تو انہوں نے کافی دیر سوچا انہوں نے جواب مجھے نہیں پانچ منٹ کا وقفہ دیا پھر انہوں کا جواب کافی انٹرسٹنگ سے انہوں نے بتایا میں خود ہی قیوم ہوں تو یہ ان کے ان کے الفاظ ہیں کہ میں خود ہی قیوم ہوں تو مجھے میں کوئی سوال تو نہیں ہے مقالمے میں جس میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کچھ اپنی رائے پیش کرنا چاہوں گا میرا جب پہلی دفعہ تعرف ہوا راجہ گرد سے تو میں ساتھ وی آٹھ وی جماعت میں تھا اور ہم اپنے سکول کی طرف سے ایک ڈیبیٹنگ کوئی ایونٹس ہا رسالپور میں ادھر گئے ہوئے تھے تو ادھر تمام یونیورسٹیز کے جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو میرا تعرف پہلا یہ تھا کہ راجہ گرد کیوں بانو قدسیہ نے نہیں لکھا کیونکہ عورت اس طرح کا ناول نہیں لکھ سکتی اور یہ کیوں اشفاق احمد نے لکھا اور بانو قدسیہ کے نام سے چھاپا یہ پہلا میرا تو یہ بات جب میں اب سوچتا ہوں اس عمر میں آکے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جتنی کانٹروورسی ہے اس کے گرد گرد اور لیک آف ایکسپوجر ہے عدب کے حوالے سے وہ ساری کانٹروورسیز اس کے گرد سے اس سے اس سے جنم لیتی ہیں جو عوام میں ہیں اب یہ جو لوگ جو یہ تفسرہ کرے تھے وہ سب برائٹ ونگرز تھے جیسے آپ نے ذکر کیا ان کا پسندیدہ ناول تھا لیکن وہ یہ نہیں چھاتے تھے کہ ان کا پسندیدہ ناول جو ہے وہ ایک عورت کسی عورت نے لکھاؤ تو یہ اچھا نکتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام جو اس پیس پہ تنقید ہوتی نے بابوں پہ بھی تنقید کیوئی ہے مارکسس پہ بھی کیوئی ہے سوہیل پہ بھی کیوئی ہے قیوم تو ہے ہی سیمی پہ بھی کیوئی ہے سارے ڈیفرنٹ کردار ہیں وہ افتاب پہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پٹیکولر بیانیے کو پوچھ نہیں کر رہی کسی ایڈیالوجی کو پوچھ نہیں کر رہا در ایک آرٹسٹ کے طور پہ آرٹ فور دی آرٹ سے ایک نوول لکھ ہے آپ کا یہ ذمہ داری آپ پہ ہے کہ آپ اس سے مطلب لیتے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس نوول کو دیکھتا ہوں راجہ گیت کو ایٹی ون کی پبلکیشن ہے اب آپ نے پیرل پلوٹس کا ذکر کیا وہ گیت کا اور ساتھ میں افتاب کا یہ قریوم کا یہ اس ٹائم پیریڈ کی اگر آپ کو آپ یقین سائے بل میں آپ کو پتا ہوگا یہ عدبی روجہان ہے میجیکل ریالزم کا اس ٹائم پیریڈ میں گیبریل گارشاہ مارکز کا بھی ادھری نوبل جیتا ہوا ہے اسی دہائی میں رجدی کے بھی تمام نوول جو میجیکل ریالزم کے وہ اسی دور کے ہیں ٹونی موریسن کے اس دور کے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ روجہان ہے عدبی روجہان ہے وہ لکھ رہی ہیں نہ کہ کسی ایڈیولوجی کو نہ بابے کو مطلب میں صوفی تصور یقینین ادھر سے نہیں لوں گا میں یہاں سے تصوف نہیں سکھوں گا میں نوول کے طور پر پڑھوں گا ختم آگے جا کے انہوں نے حاصل گاڑ لے کا وہ پوسٹ موڈر نوول ہے وہ اس دور کے جو عدبی روجہان آتے اس کے اس کی نمائندہ ہے پھر اب بے تہاشہ افسانے ففٹیز میں جیسے آپ نے بتایا انہوں نے الگ کام کیا سکسٹیز میں الگ کیا تو میرے نزدیک یہ کوئی کسی کسی ایڈیولوجی کو یا کسی نیریٹیف کو بیانی کو پش نہیں کرتا جس آرٹ فور آرٹ سیک ہے جو پڑھتا ہے وہ اس سے جو مطلب سمجھ آ جاتا ہے وہ لے لیتا ہے شکریہ اسلام علیکم جی شہزاد نام ہے میرا اور آئی ام سیول سرونٹ با پروفیشن تو یہ نوول میں نے دوزار پانچ میں پڑھا تھا تو بہت شکریہ آپ نے اس محفل میں یہ ریفریش ہو گیا سارا نوول سارے کریکٹرز اور سارے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ دوزار پانچ بیس سال پہلے پڑھا تھا ہے اور اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی تو جو جبر کا جو میں سٹوڈنٹ آف فلسفی اس بیل تو جبر کا جو کنسپٹ ہے وہ تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے کیونکہ اس میں جزا اور سزا کا سارا کنسپٹ خراب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ جبر میں چلے جاتے ہیں تو on which basis you will be given justice تو جسٹس تو آپ کا ختم ہو جاتا ہے آپ کو انسان تو آزاد پیدا کیا گیا ہے اب راجہ کیت کو پرسونیفائی کیا گیا ہے اور سوسائیٹی میں جو بگاڑ اور جو اس میں خرابیاں جو بتانے کوشش کی گئی ہیں وہ میرا یہ ہے کہ یہ علاماتی طور پر ہے اور سمبولک احسار ہے کریکٹر کے ذریعے اور ان کے ذریعے اس کو مین جو کنسپٹ ہے وہ حلال اور حرام ہے اس طرح آپ نے فرمایا کہ حرام جہاں پہ بھی ہوگا کسی بھی فارم میں بگاڑ پیدا کرے گا اور اس بگاڑ کی صورت میں وہ آگے ٹرانسفر وہ سوسائیٹی کے کسی نہ کسی صورت میں آگے آئے گا اسے وہ ضروری نہیں کہ آپ انسان ایسے ہول یا ایک پورا ایک طبقہ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو جائے گا اور وہ جبر کے اس میں چلا جائے گا اور اس کی تقدیر اس کی ٹھیک ہے تو بگاڑ جو ہے وہ کسی سوسائیٹی کے کسی نہ کسی صورت میں وہ اس کا شکار ہوگا اور کیونکہ گد جیسا جو ہے وہ اس سے بہتر کریکٹر نہیں مل سکتا تھا جو بگاڑ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کی نیچر میں ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ کبھی وہ حلال بھی کھا لیتا ہو شاید ہوگی اس چیز کے لئے مشہور رہے تھے اور کیونکہ میڈم کا جو بانو آپا کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ بھی سارا اور وہ سپرچولزم پہ ہے زیادہ زیادہ جو ٹیلٹ ہے ان کا ہے تو اس کے ذریعے انہوں نے وہ میسیج دینے کی ضرورت کوشش کی ہے ان کی کہ جب بھی بگاڑ آئے گا جب بھی کہیں پہ کرپشن جہاں پہ ہوگا وہ سوسائیٹی پہ سیپ ڈاؤن نیچے کرے گا اور نیچے تمام کریکٹرز تک جس طرح میڈم آپ نے کہا کہ وہ عام لوگوں میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ وہ سیپ ڈاؤن آیا اوپر سے یہ تھے بگاڑ اوپر سے آیا لیکن نیچے تک وہ جڑوں میں چلا گیا تھے اور جڑے ہماری جو ہے نا جی وہ اس میں کوکلی ہو گئی وہ علودہ ہو گئی یا ویسے وہ ہمارے ہر کریکٹر سے جو ہے نا وہ نکل گئی ہیں لیکن اوورال کنسپٹس کو ہم نہیں چڑھتے کیونکہ جبر قدر اور سپیچولیزم اور ہم سے یہ کرنے کی کوشش نہیں ہے میں سے سیب حلال حرام کا یہ ہے اور حلال حرام پہ بہترین ناوال ہے اور میں نے صرف میرے بیچ میٹ ہے میرے انہوں نے میں سے دیا راجہ گھر پہ آج بات ہوگی یہ میرے فرسٹ جو ہے نا ویزٹ ہے ویلکم اور انشاءاللہ جو ہے نا ویزٹ ریگولرلی بہت مزہ آیا بہت شکریہ میرے نام دلیب کمار دوشی ہے اور پیشے کلیاس میں وکیل ہوں عدب کے ساتھ لگاؤ ہے تھوڑا بہت پڑھنے کی حد تک اور یہ ناوال جو ہے کوئی ایک دہا ہی پہلے پڑھا تھا آپ دونوں نے بہت اچھی اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فریش ہوئی ہیں میں نے کوئی خاص سوال تو نہیں ہے لیکن ایک کومنٹ ضرور کروں گا کہ میری پرسنل جو ناکس رائے ہے اس کے مطابق یہ کہ دو دھارے تھے اس وقت بھی لکھاریوں کے عدیبوں کے اس وقت ایک باغیانہ اور پروگریسیو اور ریشنل کرٹیکل تھوٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے تھے اور دوسری طرح پہ ایک سٹیٹ پروجیکٹ تھا اور وہ سٹیٹ پروجیکٹ جو ہے اس میں وہی ریلیجن کی آپ نے لائن رکھنی تھی کچھ مورل ویلیوز تھے جس کو آپ نے ڈی کونسٹرکٹ کرنا تھا اس پہ کرٹیگ کرنی تھی تو میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں یہ اپنے دور کے بہت بڑے نام ہیں لیکن یہ کہ ایک سٹیٹ کا پروجیکٹ تھا آفٹر پارٹیشن کہ ہم نے اس نیرٹیو کو بنانا ہے اور وہ ریاست کا ایک نیرٹیو تھا جس کو پبلک ڈسکورس کا حصہ بنانا تھا اس میں عدب کے ذریعے اور ایک سوفٹ طریقے سے اس کو جو ہے وہ عوام میں اتارنے کا جو ایک طریقہ تھا یہ نوول اسی سلسلے کی کڑی مجھے نظر آتا ہے جس میں جو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی تو میں نے جو کچھ جتنی تھوڑی بہت چیزیں ان کی پڑی ہیں وہ کوئی چیلنج نہیں کرتی کسی اسٹیٹس کو اسٹیبلشمنٹ کو رولنگ لیٹ کو وہ جو پولٹیکل اس دور کا ایک ڈسکورس ہے اس کو وہ کہیں آپ کو چیلنج نظر نہیں آتا یا ہم وہ جن اگر ہم میڈورٹس سعید کو اور باقی لوگوں کو نوم چومسکی کو پڑھیں کہ عدیب ہوتا کیا ہے اور جو بیسک کے کام ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے تو وہ سماج کے اندر جو تھوڑی بہت گڑبر ہوتی ہے وہ اس پوری دھارے کے حصہ نہیں ہونا جا رہے تھے اور کوئی رسک لینا جو ہے وہ ان کا اس طرح سے نہیں تھا دوسرا آپ نے بہت اچھی پوائنٹ جو حریز کی تھی کہ یہ بابا بلے شاہ کی ہی مزار کا کیوں جو ہے وہ ہے تو وہ بہت سارے اس نوڑل کے اندر آپ کو ایسے ملٹی بل چیزیں ملیں گی یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو ایک صوفیانہ تھوڑٹ ہے جو صوفیانہ تھوڑٹ جو نارمل ریلیجیس لائن ہے اسے بہت کٹ کی ہے کیونکہ شابدل لطیف سے لے کے اور بابا بلے شاہ سے لے کے یہ جو پوری لائن ہے ان لوگوں نے اپنے دور کے اندر ان لوگوں کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے ان لوگوں نے جو چیزیں لکھی وہ اس وقت کے فلو کے حساب سے بہت زیادہ مختلف تھیں تو یہ ان کو بھی چیلنجز جو ہے وہ کرنے والی بات ہے تو اس میں جو زیادہ رائٹ ونگ والی جو بات ہے اور اس پر جتنے بھی ایڈیشنز شائع ہوئے ہیں تو اگر تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ وہ جنت کے پتے اور باقی اس طرح کی جو چیزیں ہیں امیرہ امید نمرہ امید اور یہ چیزیں تو یہ اسی کے فلو میں مجھے چیز نظر آتی ہے اس میں یہ آپ کی بات سہی ہے ایک تو بہت واضح تقسیم لیفٹ رائٹ کی ہوتی ہے دائیں بائیں کی ہوتی ہے اور اکلیت اور عرفان و عشق کی ہوتی ہے یہ بڑی میجر تقسیم ہے لیکن ایک تقسیم خود رائٹ ونگ کے اندر بھی موجود ہے وہ ہے شریعت کی اور طریقت کی یہ غیر ہے طریقت کے باعث پورا جو ایک صوفیانہ جو روایت ہے ہندوستان کی چار پانچ ہزار سال کی جس میں وعدت الوجود وعدت الشہود قادریا چشتیا نقش بندیا سور وردیا پوری کروایت ہے مسلمانوں میں بھی ہنووں میں بھی جہنیوں میں گودموں میں لیکن ایک وہ ہے جو شریعت ہے اور اس کی اپنی ایک روایت ہے تو ان کے ہاں جو ہے وہ ایک تیسرا الیمنٹ بھی اس میں شامل ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے اور وہ ہے جو ہند اسلامی کلچر کے نتیجے میں ہند مایتولوجی کے اثرات جو پبلک کی سطح پر کہیں نہ کہیں چل رہے ہوتے ہیں مثلا یہ ایک وال کی طرح انہوں نے ہائی انٹیلیکچول ڈسکورس نہیں اٹھایا بلکہ پبلک ڈسکورس کو اٹھا کے اس کو ریشنلائز کیا ہے اور اس سطح پر اس کو زیادہ پھلایا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ یہ مثلا سائی بابا اور یہ وہ جو سارے ہیں ہمارے نوے پرسنٹ ہمارے لا شعور کا اور پبلک کی سطح کا ڈسکورس ہے اور حصہ ہے ہم آج آج بھی آپ بری مام چلے جائیں تو وہ درست مرے ہوئے ہیں اور سارا کچھ جو ہے یہ چلتا ہی ہے وہ تو ہے اچھا یہ جو بھائی میرے جو انہوں نے بات کی ہے آپ نے کافی زیادہ اسے انڈورز کر سکتا ہوں پرسنل ایکسپیڈینس ہے بالکل اسی طرح کا یہ نائنٹیز کی بات ہے میں کالیج میں ہوتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی لائبریڈی کے اندر جو لٹریچر کا جو پورشن تھا اس کے اندر نسیم اسجازی صدیق صالق اور ان کے علاوہ اگر کوئی کتاب تھی تو یہ والی راجہ گرد تھی یہ کتاب اور یہ کتاب اتنی پاپلر تھی پبلک کے اندر کہ اس کی آپ کو بوکنگ کرانی پڑتی تھی کیا کرتے تھے وہ آپ انہوں نے بتا دیتے تھے لائبریڈین کو وہ ریجسٹر میں آپ کا نام رکھ دیتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کو اگلے مہینے فلا تاریخ پر جب کوئی واپس کرے گا پھر ملے گی دو تھی یا ایک تھی کتاب تو وہ بیسکلی جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں ملکو بات صحیح ہے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویژین کی لائبریڈی آگی بیچ رہے ہیں تو وہ نیریٹیو ایک ہے جو آپ نے پنچانر لوگوں تر تو وہ آپ کچھ اور اویلیبل ہی نہیں تھا اچھا ایک بات یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گیا ہے زمانے میں آدھے لوگ تو آدھے تو آپ کی انٹیلیکچولز تھے وہ شاید کلے میں بند تھے لوگ تو اب آپ نے exist کرنا ہے ایسے نوول کے نوولیس کے طور پر آپ نے ایسے کریٹیو بندے کے طور پر exist کرنا ہے آپ کی کیا space available ہے کتنی کو space آپ کے پاس available ہے تو اسمیت چکتائی کی طرح آپ ادھر انڈیا تو نہیں جا سکتے ادھر ہی رہنا ہے تو جو پرویلنٹ نیریٹیو چل رہا ہے اسی کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں پھر کوئی نیای اس پہ منجن آپ نگالیں گے تو پھر ہی بیسکیں گے بننا تو نہیں پیچ سکیں گے تو یہ کوئیٹس کی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو جو بھی ڈسکورس ہمارے لٹریچر کا حصہ بنا ہے وہ سرسید اور اکمال کی ہائٹ سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوتا بانو کچھ سیا سے ہوتا 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 اور نصیم اجازی سے ہوتا 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 وہ عمیرہ احمد تک آئے عمیرہ احمد اتنی ہی پاپولر ہے میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں تو یقین جانی ہے کہ میں جب کلاس نئی کلاس آتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے لٹریچر میں کیا پڑھا ہے تو وہ کرتے ہیں عمیرہ احمد تو اب عمیرہ احمد جو ہے وہ اتنا اس کا تین پرسنٹ بھی فلسفائز نہیں کر رہی ہوتی چیزوں کا بلکہ وہ تو شکٹرین کی سطح پر بعض جگہ پر وہ چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں شکٹرینیزم کی سطح پر we have come down to عمیرہ احمد now yes from اسمار چکتائی بانو کتسیا اور ہم عمیرہ احمد پر آگئے ہیں جو بہت ایسی پس اوپر کی ایک سطح ہے جس کو وہ دیکھ رہی ہے میرا رہی میں تو جائے نہیں رہی وہ تو day to day کے جو discussions چل رہی ہیں short lived ہیں اور جیسے آج کل کہ ہمارا life ہے کہ ہم بس ہر فیس بوک کیوٹیوب پر ریلز دیکھنا چاہتے ہیں اور we don't want to go in depth ہم اس کی چیز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ڈسکاوری کی ترہا یا ہسری چینل کی ترہا ہم اس پر پڑھ لیا دیکھ لیا آگے پاس کر دی تو کیا یہ بجائے اس میں تو بہت دیکھ میں گئے ہیں دیکھ ہے تفکر ہے تفکر ہے بالکل ہے میں نے بتایا کہ وہ آپ کا بھی میں کبھی ایڈونٹ اگری دویر کمنٹ کہ یہ اپر سوسائیٹی کا جو گل بیسک سوسائیٹی میں گاؤں میں دیاتوں میں شہروں کے محلوں میں وہ گل اپر سوائیٹی سوچ نہیں سکتا جس کی سنک کی اوڑکوں کے لئے لڑکوں کے اور مردوں کے لئے عرہی ہیں محلے کے لئے 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 گفتگو گاؤں کی لڑکیوں کے باتشیت رکھ رکھاؤ باکہ کھتوں میں جانا کام کرنا and they end up in some kind of تو اس ورگ کے دونے کے سب ہے واقشان بنوانكم ان تلوانا ربما انسانت میں غرور کرد کھام کہ اس وقت اوٹ شوکا اور اسوال سے لوگ會 چھوڑا انسانت میں ملات جتا ہے اما تو اس وقت کہ لے زندگی ترین لئے امر اس کی قرس Watر اس کے ساتھ اکر دیارہ اس کے ساتھ کارج جو اللہ ڈالے کیا تھا کیوں کہ ہم نے دوسرے کیا کہ ہم پیار کر رہے ہیں ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بیماروں کی وجہ کیا ہے ہم بیمارت جانیتی اکاسی ہی ہے یہ گورے پڑھا ہے جسے پیار کر رہے ہیں اس کو نہیں بتا رہے ہیں اور جس نے نہیں رہے جانتے اس سے شادی کر رہے ہیں یہ تو ہے. اس اس آپ نے بچ میں ایک کمنٹ کر دیا اس کے اوپر سہم سیکس اس کے اوپر بھی آپ نے کمنٹ کیا۔ کہ یہ جان inviting میں تو جان جنس ٹرانسفر نہیں ہوئی پھر بھی یہ جنس ٹرانسفر نہیں ہوئی پھر بھی جنس میں کیسے جا رہی یہ چیزیں میرا نہیں خواہل جنس ٹرانسفر ہونے کا سین ہوتا ہے حرام حلال میں بھی صدائیٹی ایک جا رہی ہے ڈسکورس کی طرف جا رہی ہے ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے کیا ہم سے ہرام گورے کے ملکوں میں نہیں ہو رہا شرابی پیرے ہیں جو ہمارے حساب سے وہ تو بہت فلورش کر رہے ہیں صدائیٹی بھی ٹھیک ہے ہمڑی پری Корڈا کی ترادر Painel اثر ہے ہو سکر بہت leash ہے صرف صرف دو سگریٹ tentاس پسر بھی صرف دو سیگریٹ چر؛ کہ ہم دو سگریٹ پینے دیں ہم ہرام نہیں کھا لگ آپ کو کوئیسٹ seen ایٹ." یہ کتے ہیں ہم دو مسgrowth پیر کریں چرکر کریں کہ گوھنیا کہyim دو سیگریٹ کو فخارج دائی دی بعد ان تیس 1980یکCI اسے عجوم میں باگا ان کے لوگ وہ duties ٹی стрیش کریں ان کے جو گلٹ ہے اس کو ختم کر دو تو ہم اس گلٹ ہم ہمارے ہی ایسا نہیں آسکتا کیا کہ ہم بھی گلٹ سے نکھا لائیں تو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہم مادر پیدار آرادی کی طرف نہ جائیں لیکن کچھ ریلیجن کو نکال دیں سارے معاملے سے میرا پوائنٹ یہ تھا اس کے حوالے سے اپر کلاس کے حوالے سے کہ جب لکٹر صاحب نے کرپشن کی بات کی تو میں نے کہا کہ کرپشن بھی حرام ہے اور یہ جو کرپشن آلہ سطح کی جو اوپر والی سطح پر ہوتی ہے وہ نیچے نہیں ہوتی ہے یا اگر ہوتی ہے تو انہوں نے نسلی والی سطح کے خاص جنس کو موضوع بنایا ہے اس کرپشن کو یا حرام خوری کو نہیں بنایا جو آلہ طبقے میں ہو رہی ہے لیکن ان کا موضوع جو ہے وہ نسلہ طبقہ یا میڈل کاس طبقہ زیادہ رہا ہے میرا پوائنٹ یہ تھا تو اس حوالے سے شاید آپ کو ٹھیک نہ لگا ہو کوئی بات نہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ مسہور کن تھی ہم تو مہب ہو گئے تھے کافی ٹائم گزرا لیکن پتہ نہیں چلا بہت اچھا تبصرہ رہا میں تو فرس ٹائم یہاں پہ آیا ہوں اور اس سے پہلے تو اس طرح کی عدوی کسی محفل میں جانا نہیں ہوا سر کے ساتھ تھا تو کنوں نے کہا تو میں بھی آ گیا سو محمد یاسر نام ہے اور تھیولوجی کا سٹوڈنٹ ہوں اور پیشے سے ایک استاد ہوں اور گھرانے سے متصابق ہوں سو میرے لیے کافی چیزیں تھیں اس میں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملی ایک تو کمنٹ جو جینز کی آگے منتقلی ہے اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں جو میری اپنی رائے ہے اس کے مطابقی ہے جو میرا نالج ہے جو میس سنوبر نے کہا کہ ان کے بانوں کے جو ان کا جو ایک یہ نکتہ ہے کہ وہ ٹرانس فارم ہو رہے تھے جینز سو وہ ایک نکتے پہ آپ کا اتراز آیا کہ پھر تو ہم جنس پرست جو ہیں ان پہ آکھے تو بات ختم ہو جاتی ہے تو میں باز وقت اسی لمحے میں نے سوچا کہ شاید باز وقت انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہی عمل ہی نتیجہ ہوتا ہے سو نتائج ضروری نہیں کہ آگے دیکھے جائیں پیچھے بھی ہوتے ہیں سو وہ جو ہم جنس پرست تھے وہ میبھی کسی کے جینز میں ٹرانس فارمیشن کی وجہ سے اس پہ پہنچے اور وہ خود جو ہم جنس پرست ہوئے اور ایک نیچر سے ہٹ گئے فطری جو ایک تقاضہ تھا سو وہی ان کا نتیجہ تھا سو یہ اس کا میرے ذہن میں یہ اس کا حال آیا اگر اس کو قبول کریں گی تو مجھے پہنچے ہو جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تقدیر کی بات آئی تو اس میں میں بھی آپ کے نکتہ نظر سے متفق ہوں اور اس میں بالکل قرآن میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اچھائی تمہاری طرف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا جو تعلق فتح وہ اللہ کی طرف سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور جو برائی تمہیں پہنچے گی قرآن کے بڑے واضح الفاظ ہیں وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوگی جو تم کماؤ گے پروزی کا سو میرے خیال سے یہ جو جینز کا اور یہ تقدیر کا جو معاملہ ہے اس کو جینز کی منتقلی میں یہ چیزیں ہونا ٹرانسفارم ہونا اس کا تصور ہمارے اندر اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ ہماری جو ریلیجیس جو بنیادیں ہیں اس میں ہمیں یہ چیز بڑی واضح کر دی جاتی ہے کہ انمالا معلو بن نیات آپ جو نیت جو ارادہ کریں گے اس کا آپ کے عمل کے ساتھ بڑا بہلا تعلق ہوگا اور پھر اسی طرح ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کا آخرت میں ہمیں اس کا نتیجہ نکلنا ہے سو یہ شاید اس طرح تصوراتی طور پر ہماری فکری طور پر ہمیں اس چیز کے اوپر ٹرین کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمارے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے ایکچولی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں جیسے سر نے کہا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیا واقعی یہ رونما ہوتی ہیں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں لیکن مقافات عمل کا ایک تصور باقاعدہ ہے اور اس کے اس کے اثرات بھی ہیں میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میس سنوبر نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا جب آپ بانو کچھ ہیا کہ دوپٹے کے بارے میں بات کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ایک موقع پہ انہوں نے نہیں رکھا دوپٹا اور دوسرے موقع پہ انہوں نے دوپٹے کو بار بار سرکنے سے روکا اور رکھا آپ نے ایک جملہ وہاں پہ بولا کہ انسان کی جو فکری بدلاؤ ہے تنوو ہے وہ جو ہے باز وقت انسان کا فکری تنوو ہے وہ ایک لمحے میں کچھ ہے اور دوسرے لمحے میں بعد میں کچھ اور ہے سو اسی چیز کو سر کے ایک جملے کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ اشواقمت نے گڑریہ کا جو لکھا اس میں ان کا رویہ کچھ اور تھا اور کسی اور ناول میں کچھ اور تھا سو دونوں کو لنک کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا یہ ہوا کہ بحیثیت عدیب عدیب کے ہاں انسانیت کی جو تشکیل کا میار ہے وہ کیا ہے یعنی انسان کی جو تشکیل ہے ایک عدیب ہے ایک لکھاری ہے اگر وہ لکھ رہا ہے تو کیا باہر کے جو اثرات ہیں اس کے تناظر میں لکھتا ہے یا اس کی اپنے کوئی شخصیت کے بھی اصول اور کچھ ضوابط اور کچھ اس کی کاملیت ہوتی ہے اس ذات کے اندر جس کے جن اصولوں کی بنیاد پہ وہ باہر کی چیزوں کو ایویلویٹ کرتا ہے یا صرف باہر کی چیزیں ہی اسے اثر انداز کر کے اسے لکھواتی ہیں میرا پویشن یہاں پہ اٹک گیا میں وہاں پہ رک گیا تھا کہ عدیب کے ہاں انسانیت کی تشکیل کا میار کیا ہے اس پہ اگر کوئی ایک کمنٹ آر آپ میں سے جو نہیں اس پہ اگر آپ اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جو ایویلویشن میرے سامنے اس حوالے سے جو تھوڑ ہے وہ یہ کہ انسانی تشکیل جو ہے وہ ایک عالی انسان جو ازادی مصابات اور عدل کی بنیاد پر اور عالی جمالیات کی بنیاد پر سوسائیٹی کو تشکیل دیں موڈرن عذب جو سرسید سے ہمارے ہاں شروع ہوتا ہے اس میں چاہے اقبال ہوں چاہے منٹوں یہ دو مختلف سکول آف تھورٹس ہیں لیکن ان کے ہاں جو تصور انسان ہیں وہ ایک ہیں اور وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ازادی عدل اور مصابات کے ساتھ نئے معاشرے اور نئے سماجگی ایسی تشکیل کرے جہاں لوگ خوشحال ہوں یہاں جو ہے نیکی پروان چڑے خیر پروان چڑے اچھائی پروان چڑے اور لوگوں کو سہولتیں اور خوشیہ مجسر ہوں دو تین ایک دو سوال ہیں اور ایک دو کمنٹ ہیں مجھے تو جب بھی راجہ گرد کو میں دیکھتا ہوں یہ نام میرے آتا ہے تو وہ ایک کارٹون بہت خوبصورت سا ہے جس میں بانو زیاہ کی کندے پہ بیٹھی ہیں اور اس کی مونچ نکلی ہوئی ہے اور اس سے وہ راجہ گرد لکھ رہی ہیں تو وہ مجھے وہ ہمیشہ کرتا ہے میرا خیال ہے کہ بانو خود چو تھیں وہ بہت کنونسٹ تھیں اس فلسفے کے اوپر کہ شاید کبھی ایسا ہو کہ سائنس اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ آپ جین میوٹیشن کو سٹیڈی کر سکیں اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکیں کہ حرام جب کھایا جاتا ہے تو اس کے انسان کے اوپر کیا چینجز آتی ہیں اس کی جین میوٹیشن میں مثلا شی وز ویری مچ کنونسٹ جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کلاس کو ٹچ نہیں کیا گیا اس میں بانو اینڈ کو کی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی اور اشفاق صاحب کی سائنس بورڈ کی اندر بیٹھنا تھا ہائی نون کے شیرز کے ان کی چیزیں تھیں ٹھیک ہے جس کو کسی وقت کچھ لوگوں نے ہمارے دوستوں نے جب انس کو کسی جگہ پہ لکھا تو یہ دونوں صاحبان نراز ہوئے اور اور بھی بہت سارے لوگ نراز ہوئے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کلاس کو اس لیے نے ٹچ کیا کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اس کلاس کی طرف جا رہی تھی ٹھیک ہے اور ان کا خیال تھا کہ اگر یہ اس کلاس کو ہٹ کریں گے تو وہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جو مضبعا یہ تو بہت عام سی بات ہے نا کہ بہت سارے اس طرح کے لیٹرز اسٹیبلشمنٹ سے ایشو ہوئے کہ ان کتابوں کو تمام کالجوں میں رکھا جائے یہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لکھاری جو ہیں وہ نکلوا کے لے آتے ہیں اور پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک لیٹر نکلتا ہے کہ جتنی بھی سرکاری لائبریریاں ہیں ان کو اور کالجز کی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیسٹ رائٹر ہو گئے ہیں ہماری کتابی ہیں تو مجھے یہ کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے تیسری جو آخری میرا سوال ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک بنگالی نوول کا چربہ ہے مجھے نام نہیں یاد اور وہ بھی خود بھی لکھا رہی تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اور انہوں نے نام بھی لیا اب ہو سکتا ہے شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو کوئی ایسی تحریر یا ایسی چیز کہ جہاں پہ ایک لیم ہوا ہو میرا خیال ہے کہ آئیڈیا اگر لینا تو وہ تو ایک ہم سب آئیڈ کیونکہ کوئی بھی چیز ایجاد تو نہیں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے آپ انسپائر ہوتے ہیں یا کوئی چیز لیکن اگر چربک والی کوئی بات ہے یا اگر آپ کے نظر سے کچھ اس طرح کی چیز گزری ہے تو وہ ہم میتے ہیں باقی آج مجھے ایک دفعہ دوبارہ سے اس نوول کی بہت ساری چیزیں آپ دونوں کی جو انٹلیکٹ ہے اس سے بہت ساری چیزیں کھلی ہیں اور نوول لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے پڑھیں بہت شکریہ یہ جی ایک رائٹر ہے اکرام اللہ اور ان کا نوول تھا گرگے شب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو مرکزی خیال ہے وہ وہاں سے لیا ہے بانو کچسیہ نے کیونکہ جو حالات و واقعات تھے قیوم کے وہ سارے جو ان کا مرکزی کردار ہے وہ ویسے ہی تھے لیکن جب اکرام اللہ صاحب سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی کریں گے کہ بانو کچسیہ نے آپ کے نقل کی ہے تو انہوں نے کہا نہیں بانو کچسیہ کا اپنا ایک انداز ہے اور میرا اپنا ایک انداز ہے اور یہ کہانیاں مختلف ہیں تو میں کبھی یہ کلیم نہیں کروں گا کہ انہوں نے نقل کی ہے لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہی ہیں سوال سے لیکن اس کے باوجود بھی بانو کا باقی کام اگر دیکھ لیں اس کی جو کوالٹی ہے اور اس میں جو ارجنالٹی ہے وہ بتاتی ہے کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں مطلب اقبال کے اوپر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے فلسفیوں سے استفادہ کیا تو وہاں لفظ استفادہ ہے تو یہاں لفظ چرپا ہو گیا تو پوری یہ جو گلوب کے اوپر جو یہ جو انٹرنیشنلزم ہے انٹرلیکٹ کا اس میں یہ لیندین ہوتا رہتا ہے مثلا اقبال کے ہاں ابلیس جو ہے وہ ہیرو ہے اس کے پورے اس پہ اور اب آپ دیکھ لیں کہ جان ملٹن کے ہاں اس کی جو پیرڈائز ریپک ہے اس میں جو سیٹن ہے وہ پھر اسی طریقے سے جو ڈیوائن کومیڈیو کے اندر وہ ہیرو ہے تو چیزیں اس طرح سے لی جاتی رہی ہیں پھر ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی سیٹن جو ہے وہ ہیرو ہے تو یہ تو آئیڈیا کیسے لا کے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اپنے کلچر کے اندر اپنے تھوڑ پروسسس میں جو گد ہے کلچر کہتے ہیں تو اس کو برگل کرنے کے لئے براچھا نوبل ہے یہ کیونکہ گد بیسیکلی کوئی حرام چیز کھاتا نہیں ہے رابی میں اگر دیکھا جائے تو جو ہم چیزیں کھاتے ہیں وہ ہی اس کو پھینکی جاتی ہیں گد کو اور گد بھی گوشت وہ ہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں راول پنڈی میں بھی اگر پرانا لئی کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی پھینکا جاتا تھا اب تو پنڈی کا نظام چینج ہے لیکن گد مجھوئے تھا تو جو کدسی آپا کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لئے پھر ان کی جو مجھے میں میری ناکست سوچے کام انسان ہونے کا بھرپور اٹھونا چاہوں گا تو وکیل ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے تو بہت ریشم استعمال کیا اور میں اس کے لئے شکر بزاروں کہ جدہ اچھا آپ نے ریشم اس کے لئے پیٹا ہے تو بانو جا کا جو اصل نام ہے اگر ہم اس کی ہسٹری کو بھی دیکھیں اور بانو کی اپنی لائف کی جو ہسٹری ہے اس کو بھی دیکھیں تو بانو ان عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے میل کو ہیرو بنانے کے لئے ہر محنت کی ہے وہ ان کا اپنا ہزبنڈ ہو یا کچھ اور ہو تو اس نے اس شخص کے ساتھ رہنے کے لئے اس شخص کو خوش کرنے کے لئے یا خوش آمد کے لئے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں آپ کدسیہ نے جو شاید میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں یا اس دور میں بھی واجب تھی تو راجہ گد کی جو بات ہے گد کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے گد ایسا ہے نہیں گد بہت کلیر ہے گد صاف کرتا ہے گد آپ کے واشے کو کلین کرتا ہے اس کی اس کی اسل دکھاتا ہے تو گد کا جو ان کا تو صبر تھا کیونکہ وہ ایک بندہ جو ایسی میں بیٹھا ہے نا وہ کبھی بھی جو ہم مجابی میں کہتے ہیں کھیت پیلی اس پیلی کی لینگویج کو سمجھ نہیں سکتا تو بڑے اچھے میار میں ہمیشہ ہی رہے اور ایک چند دوں کا گروپ تھا جنہوں نے اس کے بعد کتاب پڑھنا بھی ختم ہوگی اشفاق احمد صاحب کا زابیہ شروع ہو گیا یا گدریہ شروع ہو گیا جو اصل جو رائٹرز تھے وہ رہ گئے جیسے اب اگر ہم دیکھا جائے زابیہ کا یا گدریہ کا امثال ہے جس میں قدسیہ کی سوچ شامل تھ اسی میں جو تارموت اس کی بھی چیزیں نظر آتی ہیں میں یہ ہوں گا بہت ارجنل چیز آپ نے کی میڈیا کی خاتون تھی میڈیا کا ایک حول تھا میڈیا کا جس کو چاہیں یہ خدا کر دیں تو اسی لئے اچھا تھا بلکہ جو آگ دریا ہے اس کو پڑھیں تو رانگٹے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ رانگٹے تو پیدا ہونے شروع رکھتے ہیں تو میں سوری پہ میں زیادہ بول گیا لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ ایسا ریشب استعمال کیا کرسکتے ہیں میرے پاس ریشب نہیں ہے میرے ایک کنفیوزن ہے وہی سوال بھی ہو جائے گا اب دیکھیں ممتاز مفتی انہوں نے علیپور کا اہلی سے سٹارٹ کیا اور الگ نقری پہ ختم ہوئے اسی طرح قدرت اللہ شہاب ہے انہوں نے اپنی کتاب لکھی شہاب نام تو ایسا کیا ہے کہ یہی لوگ ایکسپیئرینس کر سکے مطلب کہ ایک یہ سوچ کی نمائندگی ہو رہی ہے اشواق احمد صاحب ہیں بانا کسیہ کے بھی دیکھیں کچھ راجع گد میں یہ ہی لگ رہا ہے کہ پہلے لا حاصل ہے پھر حرام ہے دیوانگی کا جو اثر ہے وہ حرام کے ہی وجہ سے ہو رہے مطلب کہ میرا جو اصل میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کیا ہے کہ یہ لوگ experience کر سکے اور ایک خاص عمر میں جا کر رہے ہیں میں ابھی اگر 27 کہوں تو وہ چیز ابھی کیوں نہیں experience کر رہا رہا مطلب کہ زندگی گزار لی زندگی گزار لنے کے بعد شروع شروع کر جیتے ہیں اس طرح تو کتاب لکھ لی الک نگری لکھ لی راج آگی لکھ لی ویسے ایک confusion ہے مطلب کہ ایک سوال ہے کہ وہ چیز experience کیوں نہیں کر پاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ question ہر دورگار ہر معاشرے کا ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں ہمارے عصاب مضبوط ہوتے اور شباب اپنے حصولوں کے اپنے رسوم کے اپنے عقائد کے ہم خدا سے بھی لڑ پڑتے ہیں لیکن جو جو ہمارے عصاب وہ ہوتے ہیں اور دانش بھی غالب آتی یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ جوانی جذبے کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑھاپہ دانش کے ساتھ ہوتا ہے اور دانش جب آتی ہے بڑھاپہ ساتھ لاتی ہے اور وہ عصاب کو کمزور بھی کرتی بڑھاپہ اور کمزور عصاب بارل کسی نہ کسی کمپرومائز کے ساتھ بھی وہ آ جاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی ہے کہ دانش بہت بھاریک سطح پر کیونکہ دانش اتجاج نہیں ہے وہ آپ کو بہت گہرائی میں چیزوں کو سمجھ بھوئی دے جاتی ہے تو وہ ایک تھنڈا پن ایک coolness ایک تھہراو آ جاتا ہے تو یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا خود اقبال کو دیکھ لیں اقبال شروع شکوے سے کرتا ہے اور ختم کہاں پہ کرتا ہے آپ دیکھ لیں تو یہ ہوتا ہر جگہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب مرسیدہ ہو جاتے ہیں تب آپ اپنا تجربہ شیئر بھی کرنا جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ تجربہ یا کچھ دیکھ لیا ہے کہ آپ کو اگلی آنے والی نسل کو بتانا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا تو جو لکھنے والا ہے جو عدیب ہے لکھت کے ساتھ منصوب ہوتا تسلی وہ لکھ اس کا اظہار کرتا کہ اس کا حاصل کیا ہے زندگی کا یا اس کا نچوڑ کیا ہے جوانی بھی آپ ایکسپیرنس کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ سے متعلق ہے تو آپ کے اندر بھی موت کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے تو کیونکہ جوانی میں اس موت کا حساس کم ہوتا ہے یہ ڈر کم ہوتا ہے لیکن جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو موت خوف بھی آجاتا ہے تو مہاباد طبیعت ایک ایک ایسا سہارا ہے جو آپ کو اپنے گرد جو ہے وہ پناہ دیتی ہے آپ کو تسلی دیتی ہے کوئی بات نہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے یا کچھ بھی ہو جائے گا جائیں آپ اگر آپ ابھی کرنٹ سیناریو میں دیکھیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے آج ہمارے لوگوں کو کہ سینی شاہ نے جس پیک پہ جا کے ایک انسان سے محبت کی ہے اس ی لیول پہ لوگ آج بھی ہیں جس کو ہم جنونیت کا یا پاگل پن کا تذکرہ کر رہے ہیں کیار راجہ گد کو جس منسلک کیا جا رہے اور اس میں ہر بندہ دکھایا جا رہے کہ وہ اپنی اپنی ایک سرکل کے اندر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آج بھی بہت سارے لوگ جو سوسائیڈ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس ایک ذات سے نکال نہیں سکتے انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لئے تھی اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کیونکہ آپ یونیورسٹری میں ہیں آپ کو بہتر پتہ سارے جو حالات ہیں اس وقت تو ہم لوگوں کے لئے کیا پیمانہ ہوگا کہ 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 کہیں پہ تو ہمیں ڈراغ کرنا پڑے گا جو لڑکے لڑکیوں ہیں جو اس ٹائم چل رہے معاشرے کے اندر وہ ایک بھیانک صورت حال آپ بہتر تم مجھ دوسرا سوال یہ ہے کہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اگر ہم انڈیویجل اور پھر محلہ پھر ایک علاقہ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں راجہ گز میں جو ہمیں تھوڑی سی مل انہوں نے معاشرے کی اکاسی بھی کی ہے ہر لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں افتاب اس کا باپ اسی طرح سیمی شاہ اس کے والدین اور ہر طرف باب بی بھی دکھائے سارا کچھ مل انہوں نے پوری ایک سسائیٹی کا پورا ایک تشکیل دیا کہ یہ سسائیٹی کے پہلو ہیں چند کیا آج ہمارے اس ملک کے اندر جو ابھی موجودہ صورتحال چل رہی ہے کیا ہم ساروں کی اگزیمپل ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے ہم گد ہیں کیا ہم لوگوں کو نہیں چاہیے تھا کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے کچھ پروڈکٹیوٹی لے کر آتے بٹ آج ہمارے لیے کرونے کا علم نہیں ہے کہ ہم کہ ہم انیورسٹی میں بڑھاتے ہیں نیشن بیلڈنگ تو کہیں بھی نہیں ہو رہی اگر ہم دیکھیں تو ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ہم نے شروع سے پڑھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اس ٹائم پر انڈیا آپ کو بوچتا بھی نہیں ہے جس فور اگزیمپل ہم کھاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہم کسی بھی لیول پر چلے جائیں ہمارا کوئی میار نہیں ٹھیک ہم چیدہ چیدہ کچھ کچھ لوگ پرسنیلٹیز کو اٹھا لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی میں انہوں نے کام کی ہے اب سر آپ نے بات کی عمیرہ احمد کی عمیرہ احمد سر نمرہ احمد ہو گئی حاشم ندیم یہ جو عبداللہ ناول لوگوں کو پسند اس لیے آرہے کہ وہ بیٹ کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو سمجھنا میرا خیال اتنا ایزی نہیں ہے لوگوں کے لیے جو آج کل کے بچے ہیں ہمارے تو سر میرے دو سوال باقی ہیں thank you شکریہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو دنیا بار کا جو آرٹ ہے نا literature بھی اس میں شامل ہے وہ ہمیشہ سمبلز میں بات کرتا ہے وہ میٹا فر میں بات کرتا ہے تو یہاں جو راجہ گد ہے نا وہ بطور میٹا فر بطور سمبل آیا ہے اس کو میں ریال نہیں رہنا چاہیے کہ جیسا کہ سر فرمار رہے تھے کہ گد کا ایک اپنا رول ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ایک میٹا فر بنا کے کہانی بنائی گئی ہے اور اس علامت کے ذریعے سے ہمیں کچھ سمجھانے کی کوش کی گئی اس علامت میں ہم سارے راجہ گد ہیں ہم نیشن بیلڈنگ نہیں کر رہے ہمارا جو اخلاقی نظام ہے ہمارا جو اقداری نظام ہے وہ بالکل ڈیش کراؤنڈ ہو گیا یعنی جو آپ یونیورسٹیوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کیا حال ہے کیا نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کسی بھی معاشرے میں جو اخلاقی صورتحال ہے اور اقداری صورتحال ہے جو کہ باقی پورے سسٹم سے اکنومک سسٹم سے پلٹیکل سسٹم سے سماج جی احترام انسانیت یہ سارا کچھ سوالیاں نشان بن گئی اس میں آپ کی بات بلکت صحیح ہے کہ ہم اس وقت زوال کی ایک ایسی سطح پر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم قوم کا لفظ اور اس کی ڈیفنیشن پہ ہم پورا نہیں اترتے اور ہمارے درمیان کومن کچھ نہیں ہے ہمارا میڈیا ہماری اسٹیبلشمنٹ جتنے مرضی ملی نغمیں یا قومی نغمیں یا ناتیں ہمیں سنائے اور یہ بتائیں کہ تم مسلمان ہو تم ایک ہو تمہارا قرآن ایک ہے تمہارا مذہب ایک ہے جو مرضی کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قوم کی بنیاد پر جو اکائی اور وحدت ہے جو فیل ہوتی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے وہ خطر وہ نہیں یہ گروہ ہے اب یہ اس گروہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ آگے کیا ہوگا اور کون سا احساب تیربہ ہے جو تاریخ ہمیں سمجھائے گی اور اس کے بعد ہم چیزوں کو ری تھنگ کریں گے اور ری بیلڈ کریں گے یہ دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا آئی اکری اسلام علیکم جی میرا نام حسیب ہے اور میں ایک سرکاری ادارے کے لیے کام کرتا ہوں سب سے پہلے تو بلیک ہول اور آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہے کہ آپ لوگوں نے یہ زبردست سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے اور امید ہے کہ مزید ناولز کے اوپر بھی آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا چھوٹا سا کمنٹ آپ کا میں چاہتا ہوں بانو کسیہ نے ایک جگہ انٹرویو میں غالباً اسی ناول کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناول میرے سے لکھوایا گیا ہے میں نے لکھا نہیں ہے یا جو ہے مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا بالکل یہ میرے سے کسی طرح کوئی ڈیوائن وہ اس میں ایسا لگا کہ وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس میں وہ چیز ہے تو اور اس کی مقبولیت سے بھی اور اس کی جتنے ایڈیشنز آپ لوگوں نے بتائے کہ اس کے شائع ہوئے ہیں تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی چیز مطلب کیسے ہم اس کو سمجھیں کہ جس طرح وہ بیان کر رہی ہیں اس کو کہ کوئی ڈیوائن اس میں کوئی چیز ہے یا کوئی سپیرچوالٹی اور یہ چیز کیسے اس کو سمجھیں شکریہ نہیں دیکھیں وہ یہ بیان انہوں نے بالکل آخری عمر میں دیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے نہیں تھا تو آخری عمر میں جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میٹا فیزکس ہے وہ بہت غالب آ جاتی ہے چیزوں کو منہ کہیں اور جوڑنا اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے منہ جو کوئی بھی تخلیقی عمل ہے آرٹ کے اندر یا آرٹ سے باہر چاہے وہ نیوٹن کی ایکویشن ہے کیوں نہ وہ سیپ گرنے سے جو اس کے دن میں آگئی وہ سارا ایک آئیڈیا ہے تخلیق ہے اور تخلیق جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور اس کا منبع کیا ہے اس کی اجزاء کیا ہیں وہ کیسے میٹریلائز ہوتی ہے یہ کوئیشن ارستو اور افلاتون کے ایسے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں سیکالوجی کی سطح پر بھی ثقافت کی سطح پر بھی بائیالوجی کی سطح پر بھی جینیٹکس کی سطح پر بھی یہ ہو رہے ہیں بجیادی بات یہی ہے کہ وہی غالب والا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں بس باقی آگے ڈیبیٹس ہیں بس ایک بات تھی جیسے انہوں نے ابھی الک نگری کی بارے میں بات کی تھی اس میں سے ایک کریکٹر سے میری واقفیت رہی وہ ڈاکٹر صاحب تھے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے دو ایف سیون کے اندر پریکٹس کیا کرتے تھے اور ان کا بڑا کمال طریقہ تھا پریکٹس کا آپ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ آپ کو کہتے تھے اچھا وہ یار وہ کتاب اٹھانا یعنی دوائییں سامنے پڑی ہوئی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یار پاس ایک بکس ہی ہوتی تھی ایسے کالی سی وہ اٹھا کے دیکھتے تھے اس میں سے وہ دوائی اٹھا دو وہ دوائی اٹھا دو لیکن لیبل آف پریکٹس ان کا یہ تھا کہ میں ایک دفعہ صبح کو وہ تقریباً بیس پرچیاں رکھتے تھے جو صبح فجر کے وقت آپ نے اٹھانی ہوتی تھی اگر آپ نس کر دیتے تھے تو پھر نیکس ڈے آپ جائیں اور فجر کے ٹائم اٹھائیں ایک دن میں چلا گیا میں نے کہا مجھے شام کی اپوائنٹمنٹ چاہیے اپنی والدہ کے لیے لینی تھی ان کے فروزن شورڈر تھا جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھی تو اس نے مجھے تین مہینے بعد کی ٹائم دیا یعنی لیبل آف پریکٹس یہ تھا کہ تین مہینے بک تھے آگے شام کو اگر آپ اپوائنٹمنٹ پہ آنے ٹیکن میں صبح کو گیا میں نے پرچی لی میں نے اپنی والدہ کو بھی دکھایا اور بھی کچھ پیشنٹس کو دکھایا اور میں حیران تھا کہ وہی دوائی تھی ہم ٹھیک ہو گئے اور آج بھی میں سوچتا ہوں ان کی وفات کے بعد ان کی ایک بہو تھی اور بیٹا تھی انہوں نے کلینک چلانے کی بہت کوشش کی نہیں چلا وہ کتاب کالی بھی وہاں پڑھی ہوئی تھی وہ دوائیاں بھی ادھر ہی لگی ہوئی تھی لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ مثلا میں خود بھی حیران ہوں کہ وہ کیا تھا وہ کہ جس طرح سے وہ پیشنٹ جو تھی اور ٹھیک ہو رہے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ جا رہے تھے کہ ہم خود بھی اسی کی تلاش میں ہیں تجسس میں ہیں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ